سماء رمضان کا سماء سبہ ڈیجیٹل پر افتاری کی ایکسکلوزیف ٹرانس میشن میں آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید تو چلی آئیے پروگرام کا بقاعدہ آگاست کرتے ہیں اور آج آپ کو ملواتے جو اپنے خاص مہمانوں سے آج ہمارے ساتھ ہمارے سپیشل گیسٹ ہے جنہوں نے ہمیں پہلے عشرے میں بھی جوائن کیا تھا شروع کے روزے میں بھی جوائن کیا تھا میں بات کر رہی ہوں دی جی پنجاب فوڈ آتھارٹی مسٹر آسیم جاوید کی ان سے ہم جانیں گے کہ تھرورٹ رمضان کیا پروجیکٹس رہی کیا سروے رہی کیا ایکزیکویشن رہی نگہ بن پروجیکٹ کے حوالے سے بھی اس کی سیکسس اور اس کے جو فلوز تو اس کے حوالے سے ہی بات کریں گے اوبرال فوڈ کے بارے میں بات کریں گے رمضان کے کنیکشن کے ساتھ اور تو اور ہمارے ساتھ آج ہمیں جوائن کیا ہے مشہور سابق بیورکریٹ اور محترم سیاستدان سردار سر فراس ڈوگر صاحب نے جن کا تعلق سنی اتحاد کاؤنسل سے آج ہم ان سے بھی ذرہ سیاسی گپشف کریں گے اور ہمارے ساتھ ہیں مفتی زخاوت منیر نیمی صاحب کاری اتا المنان وارسی صاحب بہت بہت شکریہ آپ تمام مہمانوں کو اور جیسا کہ ڈی جی صاحب یہاں پر موجود ہیں تو یہ ایسی لگتا ہے ان کی آمر سے کہ ہم نے رمضان کا آغاز بھی نہیں کے ساتھ کہا تھا تو اختتام پر بھی ہمارے ساتھ بھی بڑی دلچسپ سی ان کی آمل ہے دونوں دونوں صورتوں میں بارہ جی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کافی ساری چیزیں ایسی ہیں کیونکہ جب ہم ٹیلویئن دیکھتے ہیں تو رمضان میں تو کسی بھی اگر خبر سے زیادہ ہر تین خبروں کے بعد دو خبریں جو ہیں وہ جرائم کی ہوتی ہیں جرائم اتنے بڑھ گئے ہیں اور جب فوڈ آتھارٹی کے بات کہتے ہیں تو یہ ضرور جانے کی کوشش کریں گے کہ آج کے اس پروگرام میں کہ اس دوران پنجاب فوڈ آتھارٹی میں کتنے کی ایسے جھگوں پر چھاپے مارے ہیں اور کتنے لوگ ایسے کابو میں آئے ہیں ساری بات ہی فوڈ کی ہے بھوگ کی ہے بھوگا تو لوگ اگر جرائم ہو رہے ہیں جہاں پر آپ کو چور نظر آ رہے ہیں ڈکیٹ نظر آ رہے ہیں چھینہ جپٹی نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے اور اس کے ساتھ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ دوسرے جرائم بھی پھر ساتھ ساتھ ہو رہے ہوں گے سار سب کچھ کنیکٹ ہے لیکن ہم ان سے جانیں گے آج جڑے ہوں گے اس سے آگے بڑھیں گے پروگرام میں پیش در اس کے کہ ہم گفتکو کریں اپنے مہمانوں سے سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو قاری عطاو المنان وارسی صاحب موجود آیاں قاری صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ تلاوت قرآن کریم کے ساتھ اتحاصل فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الَّذین آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ وَلَا لَا لِذین 2013 وَلَا تَنَمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتنبوا كثيرا من الظَّن إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله واتقوا الله إِنَّ اللَّهَ تَوَادٌ رَحِيمٌ صدق الله العلي العظيم بہت بہت شکریہ آپ کا جزا کرنا بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ جناب خانیت اللہ منان وارسی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ بی صاحب کیسے آپ؟ رمضان کیسا گزرا؟ الحمدل رمضان بہت اچھا گزرا اور اس طفح تو میرے حیل ہے کہ ملاوٹ کرنے والوں کا کیسا گزرا ہے؟ ملاوٹ کرنے والوں کے اوپر تمہیں ہے میں سمجھ دو کہ تاف گزرا ہے اس کی وجہ میں بتانا چاہوں گا کہ تقریباً پچھلے سات دن کے اندر ہم دو لاکھ لٹرز کے قریب جو ہے وہ جالی کول ڈرنگز کو تلف کرتے ہیں سات دنوں میں پچھلے سات دنوں میں سات دنوں میں بڑی بات ہے اور اسی طرح سے اس مہینے کے اندر ایک لاکھ کلو گرام سے زیادہ بیسن جو کہ اڈلٹریٹڈ تھا اس کو تلف کر چکے ہیں پھر یہ کن علاقوں میں آپ کو ملتا ہے یہ کونسی؟ عام دکانیں یہاں پہ ہم اگل ہور کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ آرام سے آسانی سے مل رہا ہے؟ اتنا بلاوٹ والا؟ میڈم اس میں دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پیریفری میں پایا جاتا ہے اور دوسری یہ چیز ہے کہ جب ڈیمانڈ کسی بھی چیز کی زیادہ ہوتی ہے تو اٹ مینز کہ اس میں اڈلٹریشن کے ایشوز آ سکتے ہیں ایک چیز دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہم ہماری ویجلنس کی ٹیمز جو ہے اور آپریشنز کی ٹیمز جو ہے نا وہ ریکی کر رہی ہوتی ہیں کہ کہیں سے ایسا کلو ملے اور اس کے اوپر جا کے ہم جو ہے وہ ریٹ کرتے ہیں اور تیسری یہ چیز یہ ہے کہ وہی بات کہ لوگوں کو منافع حاصل کرنے کی جلدی ہوتی ہے یا وہ سمجھتے ہیں کہ اب رمضان میں کیونکہ کوڑے سمو سے اس طرح کی چیزیں بن رہی ہیں تو وہ زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں اڈلٹریٹڈ چیزیں بیچنے سے تو جو ہے نا اس وجہ سے بھی لوگ اس طرح کی کاروائی کرتے ہیں اسی طرح سے تقریباً پچاس ہزار کلو گرام کے قریب ہم نے مزرے صحت گوشت جو ہے ٹولینٹر مارکیٹ اور آل آور پنجاب جو ہے ہم نے اس کو تلف کیا پچاس ہزار کلو گرام تقریباً ایک مہینے میں مطلب اس میں آپ لگائیں کہ پچاس ہزار کلو گرام گوشت ہو گیا ایک لاکھ کلو گرام بیسن ہو گیا اور اس سے پہلے آپ نے دو لاکھ بوٹلیں دو لاکھ لٹرز کے قریب جو ہے جیلی بوٹلز جو ہے تلف کی ہیں میں تو احران ہو کہ اس کے علاوہ اور کون سی چیزیں ہیں اس کے علاوہ تو روٹین میں ہم نے رینڈسیڈ آئل بھی تقریباً بارہ سے پندرہ بارہ تیرہ ہزار لٹر سے قریب رینڈسیڈ آئل جو کہ یوزڈ ہوتا ہے اس کو تلف کیا ہے اسی طرح سے اس موسا پٹی رول جو بن رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی میجر آپریشنز کی ہیں ان کو بھی تلف کیا ہے پوائنٹ اس کے یہ جس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتے ہیں یہ ہمارا تجزیہ ہے اس میں لوگ پھر اس کو ملاوٹ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مارکیٹ ریڈس کا زیادہ مطلب مارکیٹنگ سٹریٹیجی بنانے کی ان کو زیادہ پروفٹ مل جائے پیرمیٹرز کیا آپ کے چیک کیسے کرتے اس کو انیلائز کیسے کرتے کہ اس میں کچھ ملاوٹ ایک میڈم ایک تو لیپ ٹیسٹ ہم کرتے ہیں جیسے بیسن کے حوالے سے ہم نے لیپ ٹیسٹ کی اپروو ہو گیا کہ یہ بیسن نہیں ہے یہ وہ مٹر کی ایک دال ہوتی ہے اور اسی طرح سے اور بیچوکر اور اس طرح کی آئٹمز ہوتی ہیں جو کہ بیسن کو جو اس طرح سے بنا جاتا ہے تقریباً سوا سو سے ڈیرھ سو روپیز پر کیجی سستہ کر دیتی ہیں اب وہ زیادہ پیسہ کمانے کے لیے لالچ میں لوگ یہ اس طرح کی چیز کرتے ہیں جہاں تک گوشت کا تعلق ہے تو ہم نے ٹولینٹر مارکیٹ اور بھی گوشت کی مارکیٹس جو ہے کیونکہ گوشت کی اور ہماری ٹیمز جو ہیں وہ متحرک ہیں تو اٹمینز کے وہ جو مزرے صحت اثرات اس ملاوٹ شدہ یا مزرے صحت گوشت کی آنے تھے اس سے ہم جو ہے اس سے کئی نہ کی بچے باہر آگے بڑھتے ہیں کالر رجی پروگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم کون صاحب محترمہ کہاں سے ہے رمضان کا سماع میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم صاحب میں حماد گل بات کر رہا ہوں میرا کاری صاحب سے ایک سوال ہے مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بائی پاس ہوگا میرا دل بہت زیادہ گبراتا ہے دل کی گبرات ختم کرنے کے لئے کوئی نہ مجھے وظیفہ بتا دیں دل کی گبرات کے خاتمے کے لئے کوئی وظیفہ قاریت آل منانوار صاحب ہارٹ ایک ہوا ہے دل کی مریض ہیں بہت ایک مفید وظیفہ ہے یا قوی القادر المقتدر قوینی و قلبی دوبارہ سن لیجی یا قوی القادر المقتدر قوینی و قلبی اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اول آخر تین تین مرتبہ دروشی پڑھنا ہے یہ آپ ہر نماز کے بعد پڑھئے گا نماز کا بھی احتمام کریں اس سے بھی بہت فائدہ ہوتا ہے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے دل کی گبرات بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے کبھی ابھی گرمی آرہی ہیں دل کے مریض کو اکثر گبرات ہوتی ہے اس کے لئے بھی میں آپ کو آیت بتا دوں تیرے ویں پارے میں ہے ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ مرتبہ دل پر ہاتھ رکھ کے آپ یہ بھی پڑھیں اس سے بہت زیادہ طاقت حاصل ہوتی ہے خود میرے والد صاحب کو ڈاکٹروں نے بائی پاس لکھ کر دیا تو انہوں نے بائی پاس نہیں کروایا وہ الحمدللہ وہ مجھے کہتے ہیں کہ جب سے وظیفہ شروع کیا ہے اللہ تعالیٰ کے اس نام کی برکت سے دل کو بڑی طاقت حاصل ہو گئی ہے مجھے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ دل میں درد ہے یا نہیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ آپ کا کاری صاحب اتنا اچھا وظیفہ اللہ تعالیٰ ان کے صاحب کو جنہوں نے کال کیا جی ڈوگر صاحب کیسے چل رہے ہیں جی رمضان اللہ کا شکر اس دفعہ تو رمضان کا پتہ ہی نہیں چلا بڑا ٹھے 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 رمضان تھا لیکن رمضان کے ساتھ جس گرم گرم سیاست ہوتی ہے اس کا کامبینیشن بتائیں پاکستان میں سیاست تو جو آپ دیکھ رہے ہیں میڈم کیسی چاہ رہی ہے پاکستان میں جو حالات پیدا ہو گئے ہیں اس میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں یہ اس طرح لا قانونیت ہے اور آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج تین دن پہلے میرے میرے ساتھ ایک ہلکہ ہے وان ڈبل تھری وہاں پہ ریزلٹ چینج ہو گیا ہے اور یہ ابیتہ کلیکشن جو آٹھ فروی کو ہوا ہے ابھی تک چاہ رہا ہے روح ہر تیسے چوتھے دن تبدیلی آ رہی ہے نا اس کا مطلب یہ تبدیلی ایسی نہیں آنی چاہیے تبدیلی ہمیشہ مصبت آگا تو وہ قوم کے لیے پاکستان کے لیے وہ بہتر ہے یہ جو تبدیلی آ رہی ہے یہ لا قانونیت کی تبدیلی ہے اسے ہر آدمی اس پر اتجاز بھی کرتا ہے اور لوگ اسے اچھا بھی نہیں سمجھتے جس طرح ہماری نوجوان نسل ہے وہ اس سے بڑے پریشان بھی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو لا قانونیت ہے اس کا صدیباب ہونا چاہیے سیشن کیسے چلیں آپ کے ساملے کے سیشن ماشاءاللہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیشلی گورنمنٹ تھی جو نگران سیٹ اپ آیا تھا انہوں نے جو اپنی اجیشیاں کی تھی انہوں نے جو یہاں لہور میں خاص طور پر جو بجٹ کا استعمال بے تہاشا کیا جو چیز دس روپے کی تھی انہوں نے پچاس روپے میں وہ چیز خرید دی اور اس پر قومی خزانہ جو پہلے ہی بڑا برا حال تھا جو ہماری معیشت پہلے لوگتے ہیں کہ محسن صاحب نے بڑا کام کیا کام تو انہوں نے جو کیا لیکن اس کے اگر آپ جو بجٹ کی شیشن کی جو کتاب ہیں وہ دیکھ لیں تو وہاں پہ جو انہوں نے خرج کیا ہے وہ آپ کو میرا خیال دیکھنے میں ملکہ آڈٹس میں جو ہے اس میں کچھ کافی کمپیریزن آجاتا بہت کم آئے گا شفاف الیکشن کرانے کے لیے تھی لیکن انہوں نے لمبا ٹنیور یہاں پہ انہوں نے گزارا ہے اور اس میں انہوں نے جتنا پیسہ خاص طور پر لاہور میں خرچ کر کے گئے ہیں وہ ہم نے اسمبلی سے انہوں نے اس پر ایک قانونی حصیت حاصل کر لی ہے وہ کیونکہ ان کی مجالٹی سی مسئلی نون کی اور انہوں نے وہاں پہ اس کو پاس تو کروا لیا ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا جسٹیفائی نہیں کرتا جسٹیفائی بلکل کسی صورت میں بھی نہیں کرتا تھا جسٹیفائی کسی صورت میں بھی نہیں کرتا تھا لیکن وہ انہوں نے کروایا ہے کروایا ہے ٹھیک ڈی جی صاحب یہ جو دو تین چیزوں کا آپ نے بتایا ایک تو گوشت کا ایک ڈرنکس کا ایک آپ نے بیسن کا بتایا ایک اس کے ساتھ ساتھ آپ نے بتایا کہ جو گھی ہے وہ اور کون کون سی چیزیں جن پر پنجاب فورڈ آثورٹی نے ایکشن کیا ہے اور لوگوں کو کم از کم وہ موزر صحت یا جو ایکسپائیڈ چیزیں ہیں ان سے بچایا گیا دیکھیں ہمارے جو ہے نا وہ انسپیکشنز تو بہت زیادہ چل دی ہوتی ہیں پچھلے پورے ایک مہینے کے اندر ہم نے تقریباً بہتر ہزار کے قریب انسپیکشنز کی ہیں آل اوور پنجاب اور فرسٹ ٹائم بہتر ہزار دودھ کی بھی بتائیے کچھ ذرا گر میں اس کا بھی بتاتا ہوں تو اس میں سے اس میں ہم نے تقریباً ایک دس کروڑ دیس ہنڈر میلین سے زیادہ کا ہم نے فائن کی ہے دس کروڑ کا دس کروڑ کا آل اوور پنجاب ٹھیک ہے جانتا کہ اس چیز کا تعلق ہے کہ ہم انسپیکشنز جو ہیں وہ ہوتیلز اینڈ ریسٹورنٹس کی کر رہے ہوتے ہیں سہری پوائنٹس کی کر رہے ہوتے ہیں افتاری پوائنٹس کی کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے جہاں پہ جو ہے نا وہ بیکرز اور کنفیکشنرز کا کام ہو رہا ہوتا ہے آج کل وہ بھی بہت رائز پہ آگے اید آنے والی ہے لوگ جو ہے وہ مٹھائیاں کیک وغیرہ جو ہے نا وہ دے رہے ہیں تو اپنے چاہنے والوں کو اید کے طور پر پیش کرتے ہیں تو اس کو بھی ہم ابھی جو ہے نا بڑے ریگولرلی اس کی انسپیکشنز کر رہے ہیں تمام بڑے بڑے آوٹلیٹس کی اور سمالر آوٹلیٹس کی بھی اور اسی طرح سے جتنی بھی فوڈ آئیٹمز کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہیں بے شک وہ پری پروسیسڈ ہیں پروسیسڈ ہیں یا کوکنگ کی فیز میں ان سب کو ہم جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہماری توجہ جو ہے وہ پانی سے لے کر دودھ اسی طرح سے جو پری کوکڈ فوڈ ہے کوکڈ فوڈ ہے کوکنگ کی سٹیج پہ فوڈ ہے اس سب کے اوپر ہماری جو ہے وہ ایکٹیوٹیز چل رہی ہوتے ہیں سرد ڈور سب حلقے کے جو آپ کا حلقہ ہے جہاں سے آپ منتخب ہوئے ہیں لوگوں کے بنیادی مسائل کیا ہیں اور سب سے بڑا مسئلہ حلقے کا کیا ہے اور اگر کچھ ایسے مسائل ہیں جو کہ دیرینہ مسائل ایک تو ہوتی ہے دیرینہ دوستی جو عوام ہے ان کی تو مسائل کے ساتھ دوستی ہے دیرینہ مسائل کیا ہے ماہم سے میرے بھائی وہاں سے ہماری بدقسمتی ہے میرے حلقے سے تین دفعہ مسئلہ نول کا ایم پی اے اور ایم اینے منتخب ہوئے انہوں نے وہاں پہ میرے حلقے میں کام نہ ہونے کے برابر ہے خاص طور پر میں اگر کہوں تو جو میرا سفتر آباد کا ٹی ایچ کیو ہے وہاں پہ جو جب کوئی مریض جاتا ہے اسے اٹینڈ کانے کے لئے کوئی ڈاکٹر ہوتا ہے نہ کوئی پیرامیڈکلس ان کا کوئی سٹاف ہوتا ہے اور دوائی نہ ہونے کے برابر ہیں اور وہاں پہ جو چند لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نچلے درج کے نرسنگ لیول کے وہ جب بھی کوئی مریض جاتا ہے اسے وہ ریفر کر دیتے ہیں اور نہ وہاں پہ میرے جو ہاؤسپیٹل ہے سفتر آباد میں ہے خانگاہ ڈوگرہ میرے حلقے میں دو میونسپل کوئیٹی آتی ہیں ایک خانگاہ ڈوگرہ ہے اور ایک سفتر آباد دونوں میں جو ہاؤسپیٹل ہے جو بی ایچ کیو ہے جو دہاتوں میں وہ تو بلکل نہ ہونے کے برابر ہے لیکن آپ کا یہ ماننا ہے کہ ایک جو صحت کا مسئلہ ہے وہ بہت شدید ہے اور تین مرتبہ امن اے ایم پی کے منتخب ہونے کے بعد ایک مخصوص جبات کے اس وقت بھی حکومت ہے تبدیلی نہیں ہے اسلام علیکم کون سا محترمہ کہاں سے ہیں اسلام علیکم میرا نام شان ہے میں سپین سے بات کر رہا ہوں مختی صاحب سے ایک سوال ہے سب سے پہلے کہ آپ کی ٹرانسمنشن میں ارزانہ دیکھتا ہوں آپ بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں جزاک اللہ بہت معلومات ملتی ہے اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے ہلو میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ ہم بچپن میں بڑا تھا میں نے کہ جب سردی میں ہم دعا نکلتا ہے پانی بنتا ہے پانی سے اوپر باپ بنتی ہے اس سے ابو بہارات کہتے ہیں اسی طرح میں سپین میں ہوں یہاں سردی ہوتی ہے ہم باش روم جاتے ہیں یورین کرتے ہیں اس سے وہ جو باپ بنتی ہے کیا اس سے کپڑے نپاک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑا ہی اچھا آپ نے سادی انداز میں سوال کیا آپ نے جو دعائیں دیں اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں بھی قبول و منظور فرمائے اور صحیح معنوں میں ہمارے اس پروگرام کو ہم سب کے لیے توشہ آخرت بنائے پوری ٹیم کو جزائے خیر عطا فرمائے رہی بات یہ کہ آپ کا سوال جو ہے اصول آپ یاد رکھیں کہ جن چیزوں کے حوالے سے بندہ بچ نہیں سکتا اپنی استطاعت کے باوجود تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی امید ہے کہ بندے سے پوچھ کچھ نہیں ہوگی رہی بات یہ کہ اگر اس چیز کو مد نظر رکھا جائے تو پھر تو بالفرض جب ہوا کا اخراج ہوتا ہے تب بھی کپڑوں کو ناپاک سمجھا جائے گا تو ایسی صورتحال میں جو کہ آپ کا سوال تھا اگر کپڑوں کے اوپر وہ بھاپ یا آبی بخارات لگ گئے تو ایسی صورت میں کپڑے ناپاک نہیں سمجھے جائیں گے لیکن اگر جان بوجھ کر کسی کا اس کے اندر فیل شامل ہوا تو پھر کپڑوں کو ناپاک سمجھا جائے گا اس کی دلیل یہ ہے کہ خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَحَا کہ کسی جان کو اس کی تکلیف سے بڑھ کے مکلف نہیں بنایا جاتا تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرمِ عظیم ہے کہ جن چیزوں میں بندے کا قصب شامل نہ ہو اس کے حوالے سے بندے سے پوچھ گچھ نہیں ہوگی وَاللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَمُ وِسْعَحَا بہت بہت شکریہ آپ کو جی ایک اور کالرائیٹ کرتے ہیں اسلام علیکم وَاللیکم اسلام جی فرمائیے جی میرا مہم سوال ہے کاری صاحب سے کہ میں آٹھ سال سے میری ہو گئی شادی کو تب سے مطلب میری ناندنے مجھے جیسے پنجرے میں نہیں رکھتے جانور کو اس طرح سے قید میں رکھا تو وہ میں مطلب اپنے صبر سے جیسے بھی وہ میں نے معاملات حل کیے مظلم صبر سے کیے اس کے بعد کچھ معاملات سیٹ ہو گئے گھر میں تو میں سکول میں جاب کرتی ہوں تو سکول میں ہوں تو سکول میں ہیڈ جو ہے باقی پورے سٹاف کو ریلیف ملتا ہے اور میرے ساتھ جیسے میرے کے ساتھ گھر میں معاملات ہوتے تھے ویسے ہی میرے ساتھ سکول میں ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا آپ جی کازی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آپ اس سارے پرپس کے لیے بادشاہوں کے بادشاہ اس کو یاد کریں سو بار پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ یا مالک الملک یا مالک الملک اس کو یاد کریں یہ تصور کر کے کہ یا اللہ یہ والی منہ مشکلات حل کریں آپ بادشاہوں کے بادشاہوں کو پکاریں گے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ ہے بلکہ مسائل جو ہیں وہ حلولہ شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب خشیت الہی چونکہ ہم رمضان کے بلکل اختام کی طرف ہیں اس کے بعد بھی زندگی ہے جن جن کی ہے تو اس کو کیسے آگے بڑھایا جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یقیناً حافظ صاحب آپ نے ایک ایسے موضوع کو چھیڑا کہ جو روزے کا مقصد ہے جب ہم قرآن مجید فرقان حمید میں روزے کے مقصد کو پڑھتے ہیں اللہ فرماتا ہے تم پر روزے اس لئے فرض کیے گے تاکہ تم متقی بن جاؤ تو متقی کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالی تقوی کی صفت اتا فرما دے اب اس کے مختلف معنی ہیں ان میں سے ایک معنی خشیت الہی بھی ہے کہ اللہ تعالی سے خشیت رکھنا اس کو بھی اگر میں آسان لفظوں میں بیان کروں خشیت الہی کو تو جس طرح بندہ اپنے کسی بہت زیادہ لادلے کے روٹ جانے سے ڈرتا ہے نا تو یہ بندے کو کیفیت حاصل ہونی چاہیے کہ بندہ کوئی بھی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالی کی نرازگی اس کو حاصل ہو ہر عمل ایسا کرے کہ جس کو کرنے سے پہلے بھی کرتے ہوئے بھی اور کرنے کے بعد بھی اس کے اندر ایک کیفیت ہو کہ میں جو بھی عمل کر رہا ہوں کہیں میرے اس عمل سے میرا رب نراز نہ ہو جائے تو یہ کیفیت جب حاصل ہو تو اس کو خشیت کہا جاتا ہے دوسرا اگر اس کا معنی لیں جس کو کہا جاتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو تو ڈرنے کا جو معنی ہے ایک تو یہ آپ نے متین کر لیا کہ اللہ تعالی کی نرازگی والے کاموں سے بچنا دوسرا اس کا معنی یہ ہوتا ہے اگر ہم اس کو کہیں گے اللہ تعالی سے ڈرو جو ہم گناہ کریں اللہ نہ کریں گناہ کریں گناہوں کے بعد جو عذاب ہو اس عذاب سے ڈرنے کا حکم ہے تو اللہ تعالی کے کوئی جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنی ہی اسے خشیت حاصل ہوتی ہے اس کو اللہ تعالی کا خوف حاصل ہوتا ہے اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جس کا کوئی بدل نہیں میں آپ کو ایک روایت سنانا چاہتا ہوں حجت الاسلام امام غزالی الرحمہ اپنی کتاب مکاشفت القلوب میں اس کو ذکر فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب ہر قوم گٹنوں کے بل ہوگی یعنی قیامت کا منظر پیش کرتے ہوئے امام غزالی الرحمہ لکھتے ہیں کہ ہر قوم گٹنوں کے بل ہوگی یعنی اس کو بیٹھنے کی بھی ہوش نہیں ہوگی ہر قوم کو کھڑے ہونے کی بھی ہوش نہیں ہوگی اوسان خطا ہوں گے ہر وقت ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہوگا اور ہر بندہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ اب میرے ساتھ بننے والا کیا ہے میرے ساتھ اب معاملہ کیا ہوگا خالق کائنات میری بخشش فرمائے گا یا میری پکڑ فرمائے گا ہر طرف جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا تو آپ فرماتے ہیں کہ جہنم کے جو شولے ہیں نا یہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لپیٹ میں لینے کی طرف ہوں گے اس قدر وہ تیزی کے ساتھ آ رہے ہوں گے اللہ اکبر تو آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت ہر بندہ اپنی نماز اپنے روزے اپنے حج زکاة اور دیگر عبادات کو یاد کر رہا ہوگا لیکن چونکہ ہماری نمازیں بھی ایسی ہیں جن کے اندر خیالات ہوتے ہیں ہمارے روزے بھی ایسے ہیں جن کے اندر کمیاں کتاہیاں ہوتی ہیں ہمارے سجدے بھی ایسے جن میں خیالات کچھ اور ہوتے ہیں اور تمام تر عبادات کے اندر بہت زیادہ کوئی سمجھ لیں کہ خلوص نہیں ہوتا کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے میں بات کو شارٹ کرتا ہوں امام غزالی الرحمان اس کو بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا اگر احباب پڑھنا چاہیں تو میرا مشورہ ہوگا ہر بندے کے لیے مقاشفت القلوب کا مطالعہ ضرور کریں اس سے آپ کو نہ ایک روحانیت بھی حاصل ہوگی بہرحال مقاشفت القلوب کتاب کا نام ہے امام غزالی الرحمان کی تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ حضرت جبریل امین اور دیگر فرشتے بھی صدائیں لگا رہے ہوں گے کہ آگ کے شولے امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لپیٹ میں لینے کے درپے ہیں اتنی دیر میں حضرت جبریل امین پانی کا ایک پیالہ لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ پانی آپ پکڑیں اور اس کو جہنم کے شولوں کے اوپر گرائیں اب کریم آقا علیہ السلام اسی طرح اس پانی کو پکڑیں گے جہنم کے شولوں کے اوپر گرائیں گے اور روایت میں آتا ہے کہ وہ شولے تھنڈے پڑ جائیں گے اب کریم آقا علیہ السلام فرمائیں گے جبریل یہ کون سا پانی تھا کوئی زمزم تھا یا کوئی آپ ایک اوثر کون سا تھا تو حضرت جبریل ہم ہی نرز کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہ آپ کی امت کے جو آپ کے امتی ہیں ان کی آنکھوں سے نکلا ہوا وہ پانی ہے کہ جو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے گرایا تھا تو یہ وہ پانی ہے کہ جس سے جہنم کے شولے تھنڈے پڑ اس لیے میرا یہ مشورہ ہوگا کہ اگر کوئی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کالر لے لیں جی اسلام علیکم جی بھائی اسلام علی حسن بات کر رہا ہوں لاہور سے جی فرمائیے میرا قضی صاحب سے سوال تھا جی جی فرمائیے نظرِ بچ سے بچنے کا کوئی وظیفہ بتائیں جی ضرور نظرِ بچ سے بچنے کے لیے قضی صاحب کوئی وظیفہ ہاں وہ تو قرشہ بھی بڑا بتا سکتے ہیں بڑا آسان سا ہے سورہ کلم کی آیت نمبر 51-52 یہ یاد کر لیں اور چلتے پھرتے پڑھتے رہیں آخری دو آیات ہیں وَإِنْ يَقَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْ سُوَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ یہ آیات اور متفقہ حدیث مبارکہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ میری امت میں زیادہ امواد نظرِ بد سے ہوں گی اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اس میں توسیح کی اور فرمایا کہ کسی غمزدہ انسان کے سامنے اپنی خوشیوں کا ذکر مت کرو یہ کوئی بیمار ہے تو اس کے سامنے جا کے شروع کردے انسان اور میں بڑا صحت ماندو میں یہ کھاتا ہوں میں یہ کھاتا ہوں یا کوئی ترقی کر جائے ہو کہ دیکھو میں نے اتنی ڈگرییں لیں ہیں میں نے اتنی کیا ہوا تھا تو اس سے نظرِ بد لگنے کا خطشہ ہوتا ہے تو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے میں یہاں پر یہ کتا دوں ایک حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بیوہ خاتون ہو تو اس کے سامنے اپنی بیوی کی باتیں کرنا اس سے پیار محبت والا معاملہ کرنا تو ایسا معاملہ نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کے دل میں احساس کمتری کا شکار ہو دیکھیں اسلام کتنا پیارا دین ہے کہ کسی کو نہ تو آپ حسد کے اندر مبتلا کریں نہ کسی کی نظروں میں خود آئیں اپنے آپ کو بھی گناہوں سے بچائیں اور دوسروں سے بچائیں جو ہم بات کرتے ہیں سیاست کی تو کہتے ہیں سیاست خدمت ہے تو آپ اسے کیسے لے کر چلتے ہیں کہ اگر صحیح طریقے سے سیاست کی جائے اس سے زیادہ کوئی اچھی عبادت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جس طرح مفتی صاحبان بیٹھے ہیں رمضان کے روزے رکھنا نماز پاننا زکاة دینا یہ ہمارے اللہ فرض ہے جو غریب کی مدد کرنی ہیں اگر آپ ایک دن میں دو غریب آدمی کی بھی فیس فیل اللہ مدد کر دیں کسی کو مثال کے طور پر ہاسپٹل میں دوائی لے کے دے دیں جس طرح ہمارے پاکستان میں اور پوری ہر جگہ پر لا ارادر کے صورتحال ہے کسی کو مشکل میں جو بیگنا لوگ ہیں وہ تھانوں میں بیٹھے ہیں اگر کسی کی مدد کر دیں میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑی نیکی ہے اور اس سے بڑی اور نیکی ہو نہیں سکتی اور حقوق اللہ جس طرح میرے اللہ نے کہا کہ حقوق اللہ اللہ کے ہیں اور حقوق اللہ آباد لوگوں کے ہیں حقوق اللہ آباد میں لوگوں کی خزمت کرنا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی اور کوئی نیکی ہو نہیں سکتی تو بیوروکریسی سے سیاست میں کیسے آپ نے آنا کیونکہ بیوروکریسی تو آپ کو پتہ ہے ایک بالکل ڈیفرنٹ فیلڈ ہے اور اس سے پھر آپ سیاست میں آگئے کی ایک سفر کیسے آپ نے تاکھی ہے اس میں میرے والد اللہ ان کو جنت میں جگہ دے وہ وہاں سے اس حلقے سے جہاں سے میں ایم پی اے بنا ہوں وہاں سے دو دفعہ ایم پی اے رہے تھے اور اس کے بعد میرے چھوٹے بھائی تھے وہ سیاست میں آگئے اور میں اپنی سروس کرتا تھا اور بیس و تیرہ کے جو الیکشن تھا اس کے ایک مہنے بعد میرے والد کی دیت ہو گی اور اس کے بعد کوئی ایک مہنے کے بعد میرے چھوٹا بھائی تھا اس کو ایک بڑی موزی مرض لگی جس کی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو بھی جنت میں جا گیا دے اور اس کے بعد میں نے سوچا اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اپنے خاندان کے لوگوں کہ کوئی ہماری یہ انیس سو اٹھاسی سے ہم اس حلقے سے سیاست کر رہے ہیں تو میرے تمام دوستوں نے اور عزیزوں نے اور سب نے یہ مشورہ دیا کہ ہمیں سیاست میں کرنا چاہیے اور میرا سچی بات ہے کہ آج کال لوگ سیاست دانوں پر اعتبار تو نہیں کرتے لیکن میں روزے سے یہ کہتا ہوں کہ میرا جب سے میں ہوش سمالی ہے میرے والد ایمپی تھے میں اس وقت سے لوگوں کی خزمت کرتا ہوں اور میرے اندر ایک جذبہ تھا کہ میں نے لوگوں کی خزمت کرنی ہے لوگ اعتماد کہتے ہیں جناب ہم جب یہاں سے جاتے ہیں لاہور سے اپنے گاؤں کی طرف چونکہ آپ کا حلقہ ہمارے گاؤں کے بالکل ساتھ ہے تو اس لیے میں چاہ رہا تھا اس بات کو ایڈ کرنا کہ ہم بڑے اچھے سے سفر کر کے جا رہے ہوتے ہیں جیسے ہی ہم خان کا ڈوگرہ یا اس حلقے میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں ہماری گاڑی بھی اور ہمارے بچے بھی اور ہمارا سب کچھ بتاتا ہے کیلئے ہلکہ شروع ہو گیا تو عرض یہ تھی کہ کیا اس سڑک کی طرف بھی کوئی توجہ ہے یا کہ صرف وہ ہمارے مقدر میں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سڑکیں ہماری آسی جیسے پہاڑی لاکھیں ہیں یہ بہت اچھی بات کی میں نے پیچھے بجٹ اجلاس تھا اس میں میں نے سبائی سمبلی میں بھی کھڑے ہو کے کہا تھا جو ہمارے وہاں پہ روڈ ہیں جو وہاں پہ تین دفعہ میرے ایم پی اور ایم میں نے رہے ہیں انہوں نے ایک دیلے کا کام نہیں کیا انہوں نے صرف اور صرف اپنے آپ کو پرموٹ کیا اور اپنے آپ کے لیے کام کیا لیکن ہلکے کے لیے کوئی کام نہیں کیا اور جس طرح میرا ہلکہ اس وقت بیک ورڈ بنا ہوا جہاں کی جو روڑوں کا جو آپ میرا خیال ہے اگر ہم میری بہن بیٹھی ہوئی ہے میرے بائی ان کو بتاؤں تو وہ لفظوں میں بتا نہیں سکتا جس طرح کہ وہاں پہ خانگاہ دوگرہ سے وہ خانگاہ دوگرہ سے جو سکھے کی سڑک جاتی ہے اور خانگاہ دوگرہ سے سفدرہ با جاتی ہے اس طرح کھنڈرات بنے ہوئے ہیں کہ وہاں پہ نہ پبلک ٹرانسپورٹ جاتی ہے نہ کوئی دوسرے لوگ کو تیس تیس چالیس کلومیٹر دوسرے راستے استعمال کر کے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو اس کو آپ نے کوئی بل پاس کرانے کیلئے کوئی آپ نے اس طرح کی اپنے کوئی انپوٹ دی ہے ہم نے انشاءاللہ پنجاب سمبلی میں میں اب بھی جو ہمارا بجٹ اگلا جلاس آئے گا اس میں ہم وہ ریکوڈیشن بھی دیں گے اس کے لئے دیں گے کہ آپ صرف ایک ہی پارٹی کو نوازنے کے لئے لوگوں نے پبلک ہے نا پبلک کے لئے سہور جاتے لوگوں نے لوگوں کو سزا نہیں ملی انشاءاللہ پوری کوشش کر رہا ہوں گا کہ وہاں پہ اپنے لوگوں ہلکے کے لوگوں کی آواز اٹھاؤں اور وہاں پہ جو ہمارے روڈ ہے ان کی بحالی کے لئے ہم انشاءاللہ سوکھے پینڈے ہو جائیں یہی اصل خدمت ہے جب رمضان میں آپ نے کہا کہ جرمانے بھی کیوں دس کروڑ سے زیادہ تو کتنی کی مرتبہ ایک اگر کوئی ایک خاص دکان ایک خاص ریسٹورنٹ اگر اس کو پگڑا جاتا ہے اس کے بعد اس کو کاروبار کی اجازت نہیں ہون چاہیے اس پہ تین چیزیں بڑی ایک ہے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم لوگ جہاں پہ ملاوت ہوتی ہے جس کی وجہ سے کسی بھی انسان کی لائف کو نقصان ہو سکتا ہے وہاں پہ ہم ایف آئی آر دیتے ہیں اس کے بعد اگر ان کی پریکٹسز جو ہیں جس سے وہ فوڈ بنا رہے ہیں وہ انہائجینک ہیں جس کی وجہ سے بھی صحت کو نقصان ہو سکتا ہے تو ہم اس کو ایمرجنسی پروہیبیشن آرڈر کر کے اس پریمیسز کو سیل کر دیتے ہیں اس کے بعد اگر اس کی پریکٹسز ایسی ہیں کہ جو ادر وائز اس سے اچھی پریکٹسز ہونی چاہیئے تھیں کہ وہاں پہ صفائی کا ایشو ہے ورکرز کا جو ہے وہ میڈیکل سکریننگ نہیں ہوئی ہوئی اس طرح کے معاملات ہیں تو تب ہم ان کے اوپر فائن کرتے ہیں تو یہ تین ہم نے میکنزم جو ہے بنائے ہیں اور ڈیپینڈز اپان کہ اس نے کون سی وائلیشن کی ہے اگر وہ میجر وائلیشن ہے تو اس کے مطابق اس کے اوپر ایکشن ہوگا اس کے سارے ہم نے ایس او پیز بنائے ہوئے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے خدمت کی بات ہو رہی تھی میں اس پہ تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا ایک کالر لے لیں کالر لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم موالیکم سلام کیسے آپ جی جی بالکل ٹھیک بتائیے ساتھی بات کر رہا ہوں لاہور سے تو میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ یہ جانور آئی ہے آپ اس میں بات کرتے ہیں آچھا جانور آچھا مفتی کیسے شہزاد نیمی صاحب ہمارے ساتھ جوائن میں آ چکے جی مفتی صاحب آواز نہیں آئی سہیم لجائے شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو وانسلی وانسلیم جی میرے بھائی نے پوچھا کہ جانور آپس میں بات کرتے ہیں تو یقینا ہر جانور ان کی آپس کی بات وہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں لوتہ یہ جو بات ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وانسلیم تمام جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے ان کے پاس جانور آکے کسی بات کا شکوہ شکایت کرتے تھے کمپلینڈ کرتے تھے ناتیا شیر بھی ہے نا وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی جو ہی بارتے ہیں جھولیاں سب کی جس کے رسول ہیں اس کی بولی نہ سمجھے وہ سمجھتے ہیں بولی ایک دوسرے کی زبان ایک دوسرے کا اشارہ ایک دوسرے کی سمجھتے ہیں تو دوسرے سے سرائیب کرتے ہیں معاملات کو میں خدمت کے والے سے ارز کر رہا تھا اسلام اس کا کونسیپٹ ہی دوسروں کے خدمت کرنا ہے زکاة کے ذریعے سے خدمت ہے اسی طرح سے روزے جو جب رکھے جاتے ہیں تو اس سے ایک سبق جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ بوکے پیاسے رہ کے آپ کو یہ پتا چلے کہ جو بوکے پیاسے ہیں یا جن کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے ان کی آپ کو فیلنگ کا احساس ہوئے کہ وہ کس قرب سے گزرتے ہیں اور آپ کے اندر خدمت کا جذبہ پیدا ہو ایدل فطر سے پہلے فطرانہ دیا جاتا ہے ایدل ازہا کا گوشت جو ہے وہ تقسیم کیا جاتا ہے حج پہ جا کے دوسروں کی جو ہے وہ دکھ درد کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے تو جماعت کا سواب ستائیس فیصد زیادہ ستائیس گناہ زیادہ ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ وہاں پہ جا کے لوگوں سے میل ملاقات ہوگا پتا چلے گا کسی کو کوئی بیمار تو نہیں ہے کسی کا کوئی کسی مسئلہ کا شکار تو نہیں ہے تو اسلام نے بسیکلی یہ خدمت کا ہی درس دیا ہے خیر الناسی میں یا پاہوں الناس ٹھیک ہے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن دوسروں کے حقوق کو معاف نہیں کیا جائے گا تو خدمت کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ نیت کی ہے آپ کسی بھی شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھتے ہیں سیاستدان ہیں آپ بیوروکریٹ ہیں آپ اینکر ہیں آپ ڈاکٹر ہیں کسی بھی جگہ پر ہیں اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ آپ نے اپنے کام کے ذریعے سے لوگوں کو فیسلیٹیٹ کرنا ہے لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے تو وہ آپ کا کام عبادت ہوگا ہم اگر اس وقت اس فوڈ سیفٹی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو ہم اس نیت سے کام کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی ایسی ایڈلٹریٹیڈ چیز کو ملاوت والی چیز کو یا مزرے صحت چیز کو عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے تو اس کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے مزرے صحت اثر سے بات چائیں گے تو اس نیت کا بھی اللہ تعالی ہمیں عجر دے گا وہ ساتھ ہو جائے گا ذمہ داری اپنے دیگرہ پر ہو جائے گی بیسک سی حدیث ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو اللہ تعالی جو ہے اس کے دنیا کے کام کے اندر سے بھی آپ کو سوال دے گا جی ایسے کالر ایڈ کرتے ہیں اسلام علیکم جی فرمائیے جی میرے کوئی سے یہ ہے کہ میرے ایک پروسی ہیں انہوں نے میرے سے کرز مانگا تھا ان کو وہ میں نے کرز دے دیا تو انہوں نے مجھ سے باتا کیا کہ وہ تقریباً دو منت کے بعد میں لٹا آتیں گے لیکن وہ ہیں بھی ضرورت منت آگے بھی آ رہی ہے تو فترانہ جتنا ہم بن رہا ہے تو اتنا ہی میں نے ان کو کرز دیا ہے تو میں ان کو بتائے بغیر اگر میں نیت کر لوں کہ میں ان کو فترانہ میں نے دے دیا یہ تو آیا یہ قبول ہوگا یا پھر نہیں ٹھیک ہے صدقہ فتر مفتی صاحب کیسے صاحب پہلے آپ بتا دیں پھر مفتی صاحب آپ بھی جی اگر وہ صاحب مستحق ہیں اور مقروض مستحق ہوتا ہے صدقات کا اور اس پر اتنا کرز ہے کہ وہ جتنی ایسٹس کا مالک ہے اور جتنے اس کے بعد کرز ہے دونوں کو اگر پلس منس کریں تو وہ صاحب کا مالک نہ رہے تو وہ مستحق ہے صدقہ فتر بھی لے سکتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اگر میں ان کو بتائے بغیر صدقہ فتر میں منتقل کر دوں اور ان کو بھی نہ بتاؤں دیتے ہوئی یہ بتانا ضروری تو نہیں ہوتا کہ یہ رکمیس چیز کی ہے لیکن وہ اس کو ایک دفعہ بیٹھ کے بیٹھ میں اپنے میٹنگ کرنی ہے اس پر سے بتا دی جہاں تک تعلق ہے نا صدقہ فتر ادا کرنے کا اور زکاة کو ادا کرنے کا تو اس میں تملیق شرط ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کو مالک بنانا ہے اگر بل فرض میں جو سمجھا ہوں ان کے سوال سے کیونکہ آواز زیادہ کلیئر نہیں آ رہی تھی میں جو ان کا سوال سمجھا ہوں کہ اگر بل فرض کسی سے کرز لینا ہے تو اب ہم اس کو کرز معاف کر دیں تو کیا ہماری زکاة اور صدقہ فتر ادا ہو جائے گا اگر تو یہ سوال ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے جناب کہ آپ اس سے ایسا کریں کہ اگر اس نے بل فرض آپ کا کرز دینا تھا تو پہلے آپ اس کو اس شرط پر چیز نہ دیں بلکہ آپ ویسے متعلقا اس کو پیسے دے دیں یہ نہ کہیں یعنی کہتے کرز دیا ہوا ہے واپس نہیں مل رہے ہیلہ بتا رہے ہیں ہیلہ بتا رہا ہوں جو میں نے کہا تھا آپ اس نے بیٹھ کے معاملات کر لیں اگر معاملات وہ کر لیتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے تو پلس مائنس کر لیتے ہیں تو پھر ان کی زکاة اور صدقہ فتر ادا ہو جائے گا لیکن آپ نے اصول یہ یاد رکھنا ہے کہ زکاة اور صدقہ فتر میں مالک بنانا یہ پایا جائے آپ نے اگر کسی سے پیسے لینے تھے آپ کہیں جا جی میں نے تجھے معاف کیا تو میری زکاة ادا ہو جائے یا صدقہ فتر ایسا نہیں ہے صدقہ فتر بھی آپ کو فیزیکلی ادا کرنا پڑے گا عبادت کی نیت کے ساتھ تملیق کے ساتھ اسی طرح صدقہ فتر بھی ہے یہی پر جو بھی لوگ سن رہے ہیں یہ اگر چونکہ آپ نے کرز کی بات کیا اور اگر آپ کرز کے معاملات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آدھی سے مبارکہ پڑیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کس حد تک نرمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے کہ پورے پورے کرز بھی معاف کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہوا ہے دو صحابی تھے نا بلکہ دو شخص تھے وہ آپس میں کوئی لیندین کا معاملہ تھا تو اب آپس میں ان کی بات ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارتنا ایسے فرمایا آدھا کر دے اب اس کا مطلب کیا تھا کہ تم بھی تھوڑا سا اپنی طرف سے جھکاؤ افتیار کرو وہ نہیں دے سکتا تو اس کو بھی چاہیے کوشش کریں تو درمیان والا معاملہ کر کے تم آدھا کرز اس کو معاف کر دو اور آدھا یہ لے دیں یہ ہمیں نرمی کی طرف بات بتائی جارہی ہے قرآن پاک میں بھی کہہ نا کہ انکار ناظرہ کہ اگر مکروز ہے وہ آپ کا بہت تنگ دست ہے تو اس کے خوش آل ہونے تک مہدتا تھا بہت صندق اور اگر تم سارا چھوڑ دیتے ہو بہت حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام میں تو بہت آسانی ہے اسی کے ساتھ ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ ابھی کچھ ہی دیرے میں ہمیں ساحل صاحب جوائن کریں گے اور آپ کالز کر سکتے ہیں جو بھی قویشنز آپ کے مائنڈ میں جو آپ کے مائن میں کمفیشن کریٹ کریں آپ پوچھ سکتے ہیں سان عظیم صاحب سے وہ آپ کو لائف کال پر آنسر دیں گے اس کے ساتھ سے ہم بات کرتے ہیں فوڈ کی دوبارہ سے میں فوڈ پر آگئی کہ اب دیکھیں رمضان تو انڈور ہے عید آ رہی ہے اور اب دیکھیں اتنے کھانے اور پکوان وغیرہ کا انتظام شروع ہو جاتا ہے آپ نے پتایا کہ اتنی آپ لوگیں سرویس کیے اور اتنی جو جالی اور ملاوٹ والے کھانے تھے ریڈز آپ لوگیں کیے تو آپ مجھے بتائیں کہ عید کے احساب سے اور عید کو مدرز رکھتے ہوئے کون سے آپ لوگ نے پروجیکٹس لے کرایا ہے عید والا دن بھی ویسے پی ایف ایو ایکشن میں رہے کچھ ایکشن میں ہوتے ہیں آپ لوگ کی ڈیوٹی جی بالکل ہم نے اپنا ڈیوٹی روستر جو ہے وہ جاری کیا ہوئے اس میں یہ ہے کہ فیل کے اندر سائی ٹیمز کی پریزنس ہوگی ہم اس کو مانیٹر بھی کر رہے ہوں گے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صحت جو ہے وہ بہت اہم ہے اور صحت کے اندر پریونٹیو سائٹ جو ہوتی ہے وہ بہت ہی ایک مجھے کدھا کلامی کے مادرچہ تو یاد آگیا آپ کو تو پتا ہوگا کون سی جگہ سے زیادہ اچھی چیز ملتی ہے تو آپ تو سیدھے ہی بہی پہ جاتے ہوگی بلکل آپ نے تو سرویس کی آپ کو یہ سہولت حاصل ہوگی کہ کس بیکری پہ جانا ہے ایک سوال میں بھی ساسے کرنا چاہتا ہوں کہ اتنی ماشاءاللہ فوڈ تھارٹی بنی جس نے بنایا تھا اس کو عجر دے پنجاب میں بکی سکو بھی بننا شروع ہوگی تو اس کی واسے کچھ نہ کچھ تو چیک انڈ بیلنس جائے ہونا شروع ہوگا ہے لیکن سب کچھ کے باوجود لہور میں ابھی تک بھی خالص دودھ حاصل کرنا اتنا بڑا آپ کا جانا وہ سمجھنے کہ آپ کو بڑی انام مل جے گا کہ آپ جتنی امانٹ سائیڈڈ ہے اس سے ڈبل پیشے دے کے بھی دودھ خالص مل جائے تو یہ لہور میں بہت بڑی نمت ہوتی ہے اور ایسے جاتے جاتے آپ نے ہمیں بعد میں بتا کے جانا ہے کہ کتھو لیڑا ہے بلکل اور یہ جو بیکریز ہیں اچھا بیسے بتا ہے بیکریز میں جو بیکری کی چیزیں ہوتی ہیں وہ استعمال کرنے کے لیے ٹھیک ہوتی ہیں صحیحت کے لیے ٹھیک ہے میں کوئی بھی ایسی چیز جو کہ اگر اچھی پریکٹیسی سے بن رہی ہے تو وہ ٹھیک ہے ایک چیز دوسرا یہ ہے کہ ہر چیز ہمارے پاس نہ غلط العام بہت سی باتیں چل پڑتی ہیں جب کیسا ہوتا نہیں ہے ہر بیکری یا ہر فوڈ پوائنٹ جو ہے وہ غلط نہیں ہے اس میں ملاوٹ کے بھی ایشیوز ہو سکتے ہیں یا بعض اوقات ان کی پریکٹیسیز جو ہائیجینک نہیں ہوتی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں جان تک اس بات کا تعلق ہے کہ مفتی صاحب جیسے کہہ رہے تھے کہ دودھ کہاں سے خالص ملے گا ایک چیز بڑی اہم ہے وہ لازٹ ٹائم بھی ہم نے پروگرام کے اندر کی تھی کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کا خوف آ جائے ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے اور اس ملاوٹ کا حساب دینا ہے ملاوٹ اتنا غلط کام ہے کہ یو ایس کے اندر جو قتل کی سزا ہے وہ فورٹین یئرز ہے اور ملاوٹ کرنے کی سزا جو ہے وہ نائنٹی نائن ڈیئرز ہے اور اس کی بیل بھی نہیں ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ قتل جو کرائم ہے وہ ایک انسان اے بی سی کے حلاف ہے کہ اس سے آپ کا کوئی دشمنی ہوئی یا اناد ہو گیا کسی وجہ کے اوپر آپ نے اس کو قتل کر دیا لیکن جو ملاوٹ ہے that is crime against humanity اس کی سویارٹی جو ہے وہ انسانیت دوستی کے اوپر نہیں ہے وہ انسانیت دشمنی کے اوپر مبنی کرائم ہے تو اس کی سزا اتنی ہی زیادہ ہونی چاہیے تو اگر اللہ کا خوف آ جائے تو ہم ملاوٹ نہیں کریں گے کسی فوڈ آتھارٹی کی ضرورت نہیں رہ جائے گی جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ دودھ کے اوپر ہم milk traceability کی ایک جو ہے regime start کر چکے ہیں اور وہ اسی طرح سے کہ جو بھی milk shop ہوگی milk carrying vehicles ہوں گے وہ سارے کے سارے registered ہوں گے اور اس کے back end کے اوپر جو milk producing مطلب dairy farms ہیں وہ registered ہوں گے ڈوگر صاحب بیٹھے ہیں گاؤں سے belong کرتے ہیں یہ بہتر طریقے سے بتا سکیں گے جب ہم چیزوں کو register کر لیں گے تو اس کے بعد جو gaps ہیں وہ کم رہ جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ gaps ختم ہو جائیں گے کیونکہ society کے اندر اتنی وہ پیسے کی لالچ آ چکی ہے کہ وہ اس لالچ کی وجہ سے کہیں پہ بھی بیٹھ کے دو دن پہلے بھی ہم نے جو ہے نا کمالیا کے اندر ایک جو ہے نا وہ فیکٹری پکڑی ہے وہ خودی دودھ بنا رہے تھے تھوڑے دن پہلے مزفرگر کے اندر ایک فیکٹری پکڑی تھی وہ خودی دودھ بنا رہے تھے اسی طرح سے جو ہے نا کچھ ٹائم پہلے ہم نے دپالپور کے اندر ایک فیکٹری پکڑی تھی you name any second thing کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ جیسے کتنا ایک کالر ہم شامل کرتے ہیں بتائے گا کہ کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پنجاب میں یا بالخصوص ہم لاہور میں بیٹھے ہیں کہ جو دودھ استعمال ہوتا ہے کتنے فیصد ایسا ہوگا کہ لوگوں تک قریب قریب پچاس فیصد کے قریب ملاوٹ کے والا ہم استعمال کرتے ہیں دوگر صاحب زیادہ بڑا اچھا کومنٹ کریں گے کیونکہ جب ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو یہ دودھ بڑا خاص سبجیکٹ ہے گاؤں والوں کو تو اس پہ خاصی بات رہتی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے جی میں ہی مات بات کروں سوات سے جی سوات سے میرا قویشن سب سے سب کا انڈیس پہ کامنٹ کر دے یہ جو ہمارے پاس پالیٹیشن آچھا لائن ڈراؤپ ہوگے لائن ڈراؤپ ہوگے جی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ میرے حیال سے جو ہے نا اگر ہم یہ کہیں کہ اتنے پرسنٹ ہے یا اتنے پرسنٹ ہے تو وہ ویری کرتا ہے اس طرح سے کہ اس کی مثال شاید لازم میں نے دی تھی کہ ہم تقریباً دس سے گیارہ لاکھ لیٹرز دو جو ہے بارہ لاکھ لیٹرز ڈیلی بیسیس پہ بورے پنجاب میں چیک کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں سے ہم چار ماہ پہلے پانچ سے چھے لاکھ لیٹرز چیک کر رہے تھے تو جو ہمارے پاس آتا تھا چیک کرنے سے وہ ٹو پرسنٹ اس وقت آ رہا تھا ٹوٹل کے اگینس ٹو پرسنٹ آج جو ہے وہ ریشو کیونکہ ہم نے انسپیکشنز کو زیادہ کیا لوگ بڑھائے لڑھے اور اس کی وجہ سے وہ ریشو تقریباً پوائنٹ ٹو پوائنٹ ٹری پرسنٹ پہ جو ہے ڈیلی بیسیس پہ آ چکی ہے اٹ مینز کہ انکریزڈ انسپیکشنز کی وجہ سے وہ کم ہو گئی دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اب گرمیاں آ رہی ہیں گرمیوں کے اندر جو جانور ہیں ان کا دودھ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ کم دودھ دیتے ہیں اس وجہ سے لوگ جو ہے اس کے اندر ایڈلٹریشن جو ہے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم اتنے ہی ویجلنٹ ہوتے ہیں کہ کن کن ایریا سے دودھ آ رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ بڑے شہر جیسے لاہور ہے وہ ایک سنک ہے اس کے قریب جو چھوٹے شہر ہیں جیسے شہر پورا ہے جیسے کسور ہے دپال پور ہے اکارا ہے ساہی وال ہے پاک بطن ہے تو یہ سارے کے سارے سورس ہیں جو کہ سنک آکے ہوتے ہیں لاہور میں تو ہم اپنی جو آپریشنز کی اور ویجلنٹ کی ٹیمز ہیں ان کو متحرک رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی ریکی کریں کہ کہاں پہ ایسا کرائیم ہو رہا ہے اور اس کو ہم جو ہے اس کو روکنے کی کوشش کیجئے روکر صاحب سے پہ پوچھا چاہی تھی کہ آپ بیوکریسی سیاست میں آئے اور سیاست کے ساتھ گھر والوں کو کسا ٹائم دیتے ہیں سیاست تو فل ٹائم جوب ہے خدمت ہے خلق ہے یہ آپ کا بڑا دلچسپ سوال ہے کہ میرے گھر والوں کا ہمیشہ ہی مجھ سے یہی رہتا ہے کہ آپ ہمیں ٹیم نہیں دیتے جس طرح یہ رمضان آیا ہے آج اٹھائیس رمضان ہے ماشاءاللہ اور میں نے اپنے گھر میں صرف تین روزے اپنے بچوں کے ساتھ چھوڑے ہیں باقی پچیس بہر ہیں پچیس بہر ہیں میں نے باہر ہی چھوڑے ہیں اور میری بیٹی آج کا بھی باہر ہی ہے آج کا بھی باہر ہی ہے تو وہ میں ایک دن بینجھ گھر تھا تو میری بیٹی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے تو وہ ادھر سیڑ لاہور میں تو مجھے وہ پوزہ جو خیر ہے انہوں نے مجھے کال کی تھی کہ پاپا ایک دن آپ نے ہمارے ساتھ افتاری کرنا ایک دن میں وہ کیا اور دو دن میں اور کیا باقی میں ساری افتاریاں میں باہر کی ہیں باقی ہمارا کام بھی سارا دن پارلیمنٹیزن ہاؤس میں بھی کوئی سماع ہوتا ہے افتاری کا یا نہیں کیا پارلیمنٹیزن ہاؤس پہ پارلیمنٹ میں ہماری اگر کوئی ایک میٹنگ تھی وہاں پہ ایک دن ہوا ہے وہاں پہ ہماری پارلیمنٹی بورڈ کی میٹنگ تھی جو سینٹ کے الیکشن کے والے تھے وہاں پہ ایک دن ہم نے وہاں پہ افتاری کی کیسے تھا محول کیسے مزا آیا بڑا مزا آیا سارے دوست کٹھے تھے دیبیٹس بھی چلتی ہوں گی دیبیٹس بھی چلتی ہوں گی ہاں دیبیٹس بھی چلتی ہوں گی ہمارا سینٹ کے الیکشن کے لیے طریقہ کا طے کیا جا تھا اس دن صبح الیکشن تھا کال صبح کس طریقے سے ہم نے اپنے اپنے کینڈیٹ کو ووڈ کاسٹ کانے اس کے حوالے سے اور باقی سارے دوست تھے وہاں پہ جو سیاسی ڈسکاسی ہو رہی تھی جس ملک کو سمجھ چلنی ہے دوگر صاحب سر میں تھے اس میں میرا خیال اتنی اچھی رائے نہیں دے سکتا جو حالات لگ رہے ہیں وہ تھے چلنے والے نہیں ہیں لیکن جنہوں نے بنائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو چلانے کی پوری کوشش کریں گے اس کا مطلب ہے اسم علی نے دوڑنا ہے مفتی صاحب خشیت ہلاہی پر شروع میں بات کی جب پروگرام شروع ہوا تو آپ کے خیال میں جو آپ کو سمجھ آئی ہے اس رمضان سے آگے کیسے لال لکم تتقون رمضان کے روزے فرض ہوئے تاکہ متقی ہو جائیں تو کیسے لوگوں کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے بات شروع کی جو میرے ذہر میں یہی تھا کہ میں لال لکم تتقون صحیح بات شروع کروں گا تو میں سمجھتا ہوں اگر رمضان کے روزے رکھ کے جو جسے مبارکہ میں ہیں کہ ایمان اور احتساب کے ساتھ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے لئے اللہ تعالی نے عجر و سواب قرآن فرمایا ہے تو قرآن پاک کیس آیاء مبارکہ کے مطابق ہم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ ہمیں تقوی آئے خشیتِ الہی آئے روزے رکھ کے اگر ہمارے اندر تقوی نہیں آیا خشیتِ الہی نہیں آئی تو پھر ہمیں ہمارے روزوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی اللہ اکبر ہمیں اپنے عامال پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ ہم نے صرف بھوک پداشت کی ہے صرف ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہے تو ہمارے روزے ہمارے اوپر اتنا بھی اثر چھوڑ کے نہیں جا رہے کہ ہمیں اب بھی خدا کا خوف آئے اور خدا کے خوف سے اگر ہم دن کے ٹائم میں جائز کام نہیں کر رہے تو کیوں ہم خدا کے خوف سے باقی دنوں میں یا اس سے ہٹ کے ناجائز کام نہیں چھوڑتے اگر یہ چیز ہمارے اندر روزے نے پیدا نہیں کی تو ہمیں اپنے روزوں کو پھر سے بیٹھ کے دیکھنے کی ضرورت ہے اور اپنا احتساب جو خود احتسابی ہوتی ہے اس جیسا کوئی احتساب نہیں ہوتا اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ ذکر سے فکر بہتر ہے جب بیٹھ کے آپ تنکنگ کرتے ہیں خود اپنا احتساب کرتے ہیں اور سیلف اکانٹی بیلیٹی is the best اکانٹی بیلیٹی جتنا اچھا اپنا حساب آپ خود کر سکتے ہیں من دانم کے من آنم میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا ہماری تنہائیاں کتنی پاک ہیں جتنا بندہ خود جانتا ہے کتنا اور کوئی نہیں جانتا تو ہم تنہائی میں بیٹھ کے اپنا احتساب کریں کہ ہمارے اندر اس رمضان سے کتنی تبدیلی آئی ہے تو پھر تو ہمارے روزوں نے ہمیں فیدہ دیا ہے ورنہ اگر ہمارے روزوں نے ہمیں کچھ تقویٰ کے قریب نہیں کیا خوشیتِ الہی کے قریب نہیں کیا خوفِ خدا نہیں سکھایا اکرامِ انسانیت نہیں سکھایا تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے صرف بھوک اور پیاس برداشت کی ہے ہم نے روزے کا مقصد اور خلصفہ حاصل ہے مفتی صاحب جیسے بھی خوشیتِ الہی پر بات کی ڈی جی صاحب یہاں پر فور آتھارٹی سے ہیں ڈوگر صاحب سیاستدان ہے پنجاب اسمبلی کا حصہ ہیں گفتگو آپ نے ان کی بھی سنیا ہے ملاوٹ کی چیزیں کس طریقے سے پاکستان پنجاب میں بالخصوص ابھی جو انہوں نے عداد و شمار بتائیں ہیں اگر ہم ٹیلیوین دیکھتے ہیں تو وہاں پر جو جرائم کی صورتحال ہے وہ بھی بڑی خطرناک اور تشویشناک حد تک بڑے ہوئے نظر آتی ہے یہ ایک پہلو ہے لوگ نیک کام بھی بہت کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے اگر ہم جاتے ہیں تو بڑے بڑے دسترخان ہے لوگ لوگوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں تو یہ جو ایک پہلو ہے کہ جو اگر دس ہزار کلو گرام گوشت بھی پکڑا گیا ہے تو وہ دس ہزار کلو گرام کتنے گھروں میں تقسیم ہونا ہے لوگوں نے خریدنا ہے پچاس ہزار کلو گرام ہے دیکھیں یقینی طور پر جب کسی بندے کے ذہن سے دماغ سے ایکان سے ایمان سے جب آخرت کا یقین اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رہتی جب کسی کا مطمئن نظر دنیا ہو جائے تو پھر اس کو کوئی بھی حلال و حرام جائز و نجائز کی تمیز نہیں رہتی میں یہاں پر یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں رمضان المبارک ہمیں اگر یہ بھی سکھا کر نہیں گیا تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت برسی ہم نے اس سے حصہ حاصل لکھتی ہے ایک مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا چھوٹی سی مثال ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ صبح صادق سے لے کر تو یہ غروب آفتاب تک حلال چیزوں سے رکنا ہے اس کے بعد تمہیں اجازت ہے تم کھانا کھا سکتے ہو اسی طرح یہ ہمیں ایک پریکٹس دے کے جا رہا ہے ہمیں ایک فکر دے کے جا رہا ہے کہ جب تم دنیا میں آئے ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کچھ چیزیں حرام کر دی ہیں جو کہ عبدی طور پر حرام ہیں تو اے بندہِ خدا یہ تیرا دنیا کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو روزے کی حالت میں گزار جب تم موت کے بعد جائے گا پھر تری افتاری ہے پھر تو جنت میں اپنی جیسے چاہے زندگی گزار تو اگر تو نے درمیان میں روزہ توڑ لیا تو تو نے اپنا جو مقصد تھا زندگی کا اس کو فوت کر دیا تو اگر ہمیں رمضان المبارک سے یہ چیزیں تقوی اور ایسی جو رضائل چیزیں ہیں بطلب تقوی حاصل نہیں ہوا اور جو ہمارے اندر جو گناہ تھے ان کو ہم نے نہیں چھوڑا تو ہم نے رمضان سے کچھ حاصل نہیں کیا رمضان آیا اسی طرح چلا گیا ہم جس طرح اللہ نہ کرے غلازت میں پہلے تھے اسی طرح رہے تو رمضان ہمارے اوپر اگر اثر نہیں چھوڑ کے گیا تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہوگا اپنے دامن کو پاک کرنا ہوگا اپنی سوچ کو پاک کرنا ہوگا ہمیں تجدید ایمان کرنے کی ضرورت ہے دوبارہ سے ہمیں ایمان کے اندر آنے کی ضرورت ہے اور صحیح معنوں میں مسلمان بڑھنے کی ضرورت ہے بہت 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 شکریہ مفتیان اکرام بہت بہت شکریہ آپ کا ڈیس صاحب بہت شکریہ آپ کیا ہے جی اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی اثر بریک لیکن اثر بریک کے دوران آپ دیکھیں گے سما کچن کیونکہ وہاں پہ میرب آپ لکاویٹ کر رہی ہے اور آج دیکھتے ہیں میرب نے کونسی مزیگ ریسیوی بنائیے ویسے بھی رمضان کا انڈور ہے تو میرب نے اتنی ہمارے ساتھ ہمیں ہیلپ دی ہے اس کی بھی جان چھوٹ گئی ہے اس کی بھی جان چھوٹ گئی ہے تو آج دیکھتے ہیں آج میرب نے کونسی ریسیوی بنائیے چلی آئیے دیکھتے ہیں اسلام علیکم ایرون سما دیجل کے ساتھ میں ہوں میرب زیشان سما کا دسترفان میں ایک بار پھر آپ کو بہت بہت خوش آمدید ناظرین ہر روز کی طرح میں پھر سے آج موکہ فیسکس میں موجود ہوں اور ناظرین کچن کے اندر آتے ہی میں نے دیکھا کہ شیف صاحب ڈرم سٹکس بنا رہے ہیں بہت مزیگی اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ویورز کے ساتھ اس کی ریسیپی شیئر کی جائے رمضان بالکل اپنے اقتطاام تک جا رہا ہے تو میں نے سوچا کہ ناظرین اچھی اچھی ڈیش آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تاکہ آپ ان کو پرائے کریں ریسیپیز کو جب آپ ڈیفرن طریقے سے ٹرائے کریں گے تو ٹاری میں نکھا رہا ہے شیف صبور میرے ساتھ موجود ہیں کیسے آپ اللہ حمد اللہ آپ سنائی آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں یہ اتنے مزے کی چیزیں بنا رہے ہیں ہمارے ویورز کو بتائیں کہ اس طرح سے بنا رہے ہیں ہمارے ڈیشو جیچی دیگر کریں گے آپ نے دین چھار چیزیں ہے گرین چھلی ہے، گارلک ہے، اور لکھوں گے اس کے بعد ہم اس سے ٹیسٹ لگیں گے ٹیسٹ ہی لگنا ہے ابھی آپ نے اس میں ہری وش، حرا دھانیا پیاز اور لسن ڈالر پیاز اندالر پیدا ہے یہ ایک ٹکرین ٹوانٹی مانتے ہیں اس کے لئے ان کے لئے دون باستر کے لئے رہے ہیں تاکہ اس کے لئے جو فلاورے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ اس کو 20 منٹ کے لئے رفتے ہیں اچھے ٹائم میں بھی آگئی ہوں میں نے سوچھا کہ ساتھ لئے ائس پائچھے دیکھیں اس کے لئے جو ساتھ شیئر کریں اور ان کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اپنے گھر افتاری میں تیار کریں تو شیف ساب اس پہلے کیا مصالحات ایڈ ہونے لگے آپ اس کے لئے اور امین کے لئے تیاروں کے لئے تو کوشیمє بدد کریں ایک ہے سوڑیں ایڈینے کے لئے سور من صاحبeler کیا گلاد بالٹل تم سے شوgee ہو رہے آپ کو پورسٹیلی کو Cory کی طرق پوری میں دے تک شائطہ ہاں اور اٹھائیں گی پاوڈر کے ٹھیکن کا ٹھیکن پاوڈر ٹھیکن پاوڈر کے ٹھیکن چیز اٹھنے ت ٹ�یکن پاوڈر کے ٹ٥ے ٹھیکن پاوڈر کے ٹھیکن پاوڈر کینے خorsے گر szuk cooks ضرور رکھیں ٹھیک ہے بس یہ ہمارے مسائلہ اس میں ایزی اور سمپل طریقہ ہے آپ دیکھیں کہ آپ باہر سے ملگواتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے پتا کہ اس میں کیا ایڈ ہوا ہے ہم نے اس کے اندر میں دیکھی ہوں کہ شیف صاحب نے آئیس کریم سٹکس یوز کی ہیں جو کہ بہت ایزی میرے اگر آپ دوسری بناتے ہیں لیکٹیز کی وہ بون لے کر آپ اس کے اوپر لگاتے ہیں تو شیف صاحب اس کا بمیشہ یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے اوپر سے وہ اتار دیتے ہیں جی پہلے چکن کو اتارا جاتا ہے اس کے بعد ان کو واہل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اس اس کمال کا سپر یہ ایزی ہے لیکن یہ زیادہ ایزی ہے یہ بلکل ٹو منٹس کا کام ہے آپ نے صرف ٹیما لیا اس کو بیس میرے کے لیے مارانیٹ کیا اس کے بعد دو منٹ کے اندر آپ نے اس میں مسائلے ڈالے اس کو شایڈ کیا اور آپ نے اس کو اس پرdadہ ہاں آپ نے اس کو اسی بیٹاٹ ہاں 80G 80G یہ آپ نے پر ایک دکھ لیے آپ نے اس کو پر سٹک آپ نے ایک ٹیٹی گرامی کیا ڈالے اس سے کم اس سے زیادہ آپ کو اندازہ کو اندازہ کیا کیونکہ ہر جسی ضرورت جیسی کے بعد یہ جانب بہترین یہ موجود ہونے تو شیف صاحب اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ لائکا پون سا چملہ چم mensen کو بیتنے اس کا ٹھیک اس کی ہمارے پاس یہ نہیں ہے گھر پہ تو پھر ہم ایک جیسی شیپ کیلئے ڈو ٹیبا سپون کیما ہلی ٹی ٹی بلسپون ٹی ٹی بل سپون یعنی انفت ہونا چاہیے بالکل صحیح ہے کیونکہ اس کے اوپر اپر اٹھ پر کرنا ہے ہم نے اس ٹک کے ساتھ اگر وہ کام ہوگا پھر وہ جب آپ فرائے کریں گے وہ نکل ستا ہے ٹھیک ہے اور ہمیں اس میں اگھ ایڈ کریں گے جی ہے اس نے ایڈی آئٹ کر دی آپ نے ایڈی ایڈ ایڈ کی مزی入 لیچ میند، و جاتا ہی ان کو تھی دائل کلی لیکن ش diferença ہم مزینا نمی کیما ل Nico اصلاح یا ان پر پانچ سو گرام کلی بن ایڈی 50 گرام کلی ایڈ Creative لیکن آپ کو ایڈی ایکنے ایڈ ایڈnię کر دیا لیکن اگوšو اسиейzos اسے بھی تھوڑا چا کامی ہی کردی اوڑا ایڈ جو ایڈی غیر بہت سی بہت آگی ساکتے ہیں اور اس طرح بھی اوڑا کریں اسے لولیے سکتا ہونے بھی خیلی بھی بن جاتا ہے ہمارے پاس کہ اس نے کہ بھی دیکھے یہ کس طرح سے وہ شرح سے بڑا کریں فرائے ، جائعہے آپ بھی اے فرائے بھی 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 انکہی اے ڈیپ فرائے کہ سکتے ہیں ہم شہ فرائے اسے پر ہم لوگ کیا اے ایڈ کریں گے کبھائیں گے یا ایڈا ایڈ کریں گے ہم اس سے مہدہ لگیں گے اس کے اوپر ایڈ کی کوٹن کریں گے ہمارے ریسرنٹ کے اندر چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں رہنے کیا محطن رہتی ہی ہیں, کیا محطن رہا ہے تو آپ نے اس طرح چیزیں کو رہا ہمارے سے بنا سکتا ہے تو وہ ایک کوئی یقی طرح اپنے کیا بنا سکتا ہے بلکل جو بے بہتر چیزیں کو اپنے کیا بنا سکتا ہے ہم جب وہ صحیح کر رہے ہیں ایک اور ایمپورٹنٹ بات شنو رہے ہی محطن ہے اگر اس کلیے wiseb سے اپنے کیا پاستہر 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 پاستہلів بھی اسے نہیں کرے گایوں کا زیادہ کیا گا ہے جیسے ملکانی جو تاکنی خیمہ ساتھ میں ہوا ہے جیسے کہ زیادہ کیا گئی کیا ہوا ہے چکن کیمہ کریں باشی ہے ساتھ روزے رکھ رہا ہے یا ایتیا باد کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں آپ نے ڈائیٹ پلان میں یہ واری drumsticks ایڈ کر سکتے ہیں بالکل لو فیٹ ہے ہم اس کو فرائے کرنے جا رہے ہیں لیکن آپ اس کو ایر فرائے میں فرائے کر سکتے ہیں جو ڈائیٹ پر ہیں ہم اس کو فرائے کریں گے کیونکہ ہم نے دکھانا ہے تاری کے لیے تو ذرا رنگین سا جانا وہ ایمیج آنا چاہیے تو پلیز میرے ساتھ ہی ہے کہ اب اس کو فرائے کر کے ہم آپ کے سامنے لے کر رہے ہیں سو ایرون جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہماری drumsticks ریڈی ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے ویورس کے ساتھ تھوڑی سی بات کیجئے کیونکہ drumsticks بلکل ریڈی ہو سکی ہیں شیف ساب ہمارے سامنے موجود ہیں اور تین ڈیفرنٹ سٹائلز میں انہوں نے drumsticks کو فرائے کیا ہے آپ ایر فرائے بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمارے پاس ایک یہاں پر ہم نے اس کو ڈیریکٹلی فرائے کر دیا تمہیں ایک بھی لگایا ڈا ہم نے آیا دوسری ہمارے پاس ہے جس میں ہم نے اس کو ڈیریکٹلی کو خریف کر دیا ہمارے پاس ایرون جس میں ہم نے اس کو ڈیریکٹلی فرائے کر دیا Das critics auf ach nee ہے ہم نے اس کو ڈیریکٹلی لگایا اور سکے باعت ہم نے میں دے کہ ساتھ اس کی کوٹنگ گر کے اس کو فرائے کیا ذریعہ اپنے بیوٹی کے ساتھ شیف سبور جو ہے کیونکہ ہوا ہے موکا کے اور موکا ایسے ہی کسی کو اپنے پاس نہیں رکھتا کوئی نہ کوئی خاص باد ہوتی ہے وہ بھی خاص باد کیا ہے سبور صاحب میں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے یہ انہوں نے پلیٹ کو ڈیکوریٹ کیا ہے اور یقین کریں جب بھی آپ کی جاتے ہیں کسی ریسٹران کسی کافی میں اس کی سب سے خاص باد جو ہے وہ اس کی سرونگ ہوتی ہے جتنی خوبصورتی سے کوئی چیز سرونگ ہوتی ہے اتنا ہی اچھا امپریشن آتا ہے اور موکا سپیشلی اس چیز میں بہت اچھا کسی بھی چیز کی جو ڈیکوریشن ہوتی ہے سرونگ ہوتی ہے وہ بہت امپورٹن ہوتی ہے اور موکا اس چیز میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سبور صاحب پورے اس وقت جب وہ مینہ کاری کر رہے ہیں پلیٹ کے اوپر کہ کسی بھی خوبصورت طریقے سے وہ اس کی سرونگ کو اور سے اور بہتر بنا سکیں اور آپ دیکھیں کہ جس طرح سے یہ اس انداز سے مہنت کر رہے ہیں آپ دیکھیں کہ چیز بلکل ڈیفرنٹ لگتی ہے ساوچز کے ساتھ آپ نے پلیٹ کو جب ڈیکوریٹ کر کے اس کے اندازے آپ نے تین ڈرم سٹک کرنی ہے تو کیا خوبصورت اس کی جو ہے وہ ایک لک آئے گی دیکھنے والے کو اچھا لگے گا اور سرونگ ہمیشہ سے بہت امپورٹن ہوتی ہے جس طرح سے بہت امپورٹن ہوتی ہے جس طرح سے بہت امپورٹن ہوتی ہے جتنے اچھے طریقے سے آپ اس کو پکاتے ہیں پکانے میں جتنی مہنت کرتے ہیں ریسیپی میں جتنی مہنت کرتے ہیں اس کی سرونگ میں بھی اٹھلی ہی مہنت کیا کریں اس کے اوپر ہم نے کوئی کوٹنگ نہیں کی ہے ہم نے اس کو ڈریکٹلی فرائے کر دیا ہے اور یہ اوریجنل کلر ہے جو ڈرم سٹک کا ایکشولی ہوتا ہے لیکن اب آپ کے ٹیسٹ پر ڈپینڈ ہے کچھ لوگ پسند کرتے ہیں ب ریڈ کرمز کے ساتھ کے والی ڈرم سٹک ہے اور آپ دیکھیں کہ یہ سوس کو لگا کے اس کے اوپر ڈرم سٹک رکھی جا رہی ہیں اس سے ریلی بیوٹیفر یہ مہدے کے ساتھ ہے مہدے کے ساتھ ہے اگر کسی کو مہدا پسند ہے تو مہدے کے ساتھ اس کو اس طرح سے کر سکتا ہے اور اگر آپ اس کو ایر فرائے میں بھی کیوس کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہے جس کے ساتھ یہ پلیٹ پلیٹ کے اوپر اس کو سپرینکل کر رہی ہیں تاکہ یہ خوبصورت لگے اور آپ دیکھیں کہ کس طرح سے جو اس کی سائٹ پر اگر کچھ گیر جب وہ اس کی بھی سفائی کر رہے ہیں کیونکہ موکہ Always make sure کہ ان کی serving میں یا تیسٹ میں یا recipe میں کسی قسم کا کوئی کمپرمائز نہ آئے تو میں اپنے ویوور سے کہنا چاہوں گی کہ موکا نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم نے اس طرح سے سائی ریسپیز کو اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کیا اور آپ نے گھر میں اس کو ضرور ٹرائے کرے مجھے کومنٹس میں بتائیے گا کہ افتاری میں تھوڑا ہی وقت باقی ہے تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہوں گی شیف صاحب آپ کو اس سے سب سے زیادہ پاسند ہے مجھے اکرام والا زیادہ پاسند ہے اور باقی روز میں باقی رکومنٹ کروں گا کہ یہ ریسپی ہوگا ہے کھانے میں بہت اچھا ہوتا ہے آپ کی ضرور ٹرائے کریں گر کیا زبردہ زبردہ ضرور ٹرائے کریں ایریون you will love it and thank you سفور صاحب آپ کا بہت شکریہ تھانکس ٹو موقع جنہوں نے مجھے پورا رمضان اپنے کچن میں برداشت کیا بلکل ایک دو ہی روزیں باقی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ عید آئے گی اور عید پر آپ لوگ اپنے گھر میں خوشیاں بانٹے جتنے رمضان باقی ہیں اپنے افتار کو اپنی سہری کو خوبصورت بنائیں اور گھر والوں کی دعائیں لیں اور گھر والوں کے ساتھ دار سے زیادہ وقت گزاریں مجھے اجازت دیجئے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی کل تب تک کے لیے اللہ حافظ آپ لوگ یوز کر سکتے ہیں ظاہر افتاری میں کر سکتے ہیں سہری میں کر سکتے ہیں اور آنے والی عیدوں میں بھی کر سکتے ہیں تو چلیا یہ پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمیں ساحل عدیم صاحب نے جوئن کیا ہے اسلام علیکم جی وآلیکم اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اللہ کا شکریہ آپ سنائیں کیارہ آپ کو جی جی اللہ کا شکریہ ساحل صاحب رمضان ٹھیک طریقے سے گزر گیا ہے اب تو ایک آت دین ہی باقی رہ گیا ہے جی دیر اللہ کا شکریہ رمضان میرا کافی ایکٹیو رہا ہے ہم سب کچھ چاہیے کہ عید کے اوپر بھی یہ دلوں کو نرم رکھیں اور فلسطینیوں کو یاد رکھیں رمضان ہمارا ہم کون سے قوم ہے جو خوشی منا سکیں ہمیں ہر وقت فلسطینیوں کے لیے کچھ نگوش کرتے رہنا چاہیے سپیشلی اس عید پہ ہم سب کو پتا ہو ہمارے بچے تکلیف میں ہیں اس گھر کے بچے تکلیف میں ہوتے ہیں اس گھر میں کچھ یا نہیں داخل ہونی چاہیے اس گھر میں فکر داخل ہونی چاہیے اور ایکشن داخل ہونا چاہیے کچھ کیا جائے اور جب ہم نے تم سے اہد لیا کہ اپنوں کا خون نہ کرنا اور اپنوں کو اپنی بسیوں سے نہ نکالنا پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور تم گواہ ہو اس آیت پہ تو حد لگ گئی دیس ہے اس کی تفسیر میں آپ سید کتب کا تفسرہ پڑھیں تو آپ کو پڑا چلے گا کہ ہم ہم نے وہی لائنز بھی کراس کی ہیں جیسے بنی اسرائیل کو خاص لائنز بتائیں تھی یہ لائنز نہ کراس کرنا مسلم امہ کو بھی کچھ لائنز بتائیں یہ قرآن پاک میں کچھ سب کچھ کر لینا کچھ خاص لائنز نہ کراس کرنا یہ وہ this is one of them تو اس پہ آپ پڑھیں ذرا تفسر علماء کے اصلی علماء کے جنہوں نے واقعی میں ایکشن کر کے دکھائیں علماء سونہی علماء حق کے جن کے ایکشنز کی ورے سے لوگوں کو پتا چلا ہے کہ اسلام واقعی خطرے میں تھا اور ریوائیو کیا جائے اور کرنے کی کوشش کی انہوں نے الحمدللہ اللہ ہی بچائے گا اسلام کو انسان تو نہیں بچاتے تو ہمیں پتا ہونا چاہیے کچھ ایسی لائنز ہیں جو کبھی بھی کراس نہیں کر سکتے مسلمان ہر امت کو ایک خاص قسم کے بیلنسز میں اللہ تعالیٰ نے ٹھہرنے کا حکم دیا ہوتا ہے قرآن پاک کو پڑھیں گے تو آپ کو پچھلے گا کدھر کدھر کچھ کچھ جگہوں کے اوپر عاشی اللہ نے خود لگا کے دی ہیں مسلمانوں کو تو یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے اس کو بیسک اردو ترجمہ ہی پڑھیں اور ورلڈ یو کریئر کریں اب اوپر تر چلے گا اس ترجمے کے اگینست ہم کدھر کدھر گئے ہیں کوئی راکیٹ سائنس میں جانے کی ضرورت نہیں کسی بھی انسان کو چاہیے اس آیت کے ترجمہ پڑھے اور دنیا کے نقشے پر دیکھے یہ آیت کہاں کہاں ہم نے توڑ دی بس اچھا سائل صاحب جب آپ نے چونکہ شروع میں فلسطین کا ذکر کیا اور ساتھ ہی میں جب یہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں اور پھر ہم مجموعی طور پر سب کو دیکھتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ سب کو نظر آ جائے گا کہ ہم نے کہاں کہاں جو اپنی حدود ہیں اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد ان سے ہم نے تجاوز کیا اگر ہم اس سے اگلی آیات پڑھیں گے تو چیزیں اور بھی وضاحت کے ساتھ کھلتی چلی بلکل بلیک این بائٹ ہو جائیں گی تو اس عید کا پھر فلسطین کا آپ نے ذکر کیا پھر آپ نے کہا جی ہمیں اس فکر جو ہے وہ ہمارے گھروں میں داخل ہونے چاہیے ہماری سوچوں میں آنی چاہیے تو اس آیت مبارکہ سے پھر فلسطین کو سامنے رکھتے ہوئے کیا سبق ملتا یہی سبق ملتا ہے کہ بہت ہی کوئی بے شرم قسم کا مسلمان ہوگا اس وقت بے رسخ پتھر دل مسلمان ہوگا اس کو حیاء بھی نہیں ہوگی جو اس عید میں دن دن آتا پھرے گا اور گھروں میں خوشیاں منا رہا ہوا مطلب سوچیں اس گھر کا بچہ مرا ہوا اس گھر میں صبح عید والا دن کیا سماؤنا چاہیے یہ قوم کو پتہ ہونا چاہیے عید کسی وجہ سے ہمیں دی گئی تھی تاکہ قوم پوری یونائٹ ہو سکے اس عید کو فلسطین کا سوق منائے جائے گا اس سے اگلے دن فلسطین ازاد ہو جائے گا یہ سمپل سی بات ہے ہم عید میں اتنے مطلب لیاک آف ایمپتی ہمارے اندر اتنے کیر فری ہم سنس سلفش ہو گئے ہم اتنے ڈی سنسٹائز کر دئیے گئے ہیں کہ اپنے گھر کے بچے مر جائیں اور ہمیں فرق نہیں پڑتا ایک وقت آئے گا میں بڑوں سے بات کر رہا ہوں جب بچے جو ہیں نا وہ خود نئے کپڑے پہن کینے نکلیں گے کہ شرم کرو امی اور اببو ہمارے بھائی اور بہنوں سے مر گئے اور آپ یہاں پہ صرف ہماری فکر کر کے اپنے آپ کو صحیح مسلمان ہو رہا پڑا اچھا امی اور اببو صاحب ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ایک دور آئے گا یہ وقت اگر ہم نے نہ کیا تو ہمارے بچوں کے ثروح ہمیں یہ وعیدیں سنائی آواز پہلے سے سنا دوں میں آپ کو یہ وقت دور نہیں ہے یہ یوٹیوب اور ٹیکنالوجی کی وجہ سے نا انٹرنیٹ کی وجہ سے بچوں کو داری تئیس انفرمیشن آ رہی ہے ہماری جو پرانے گری میٹر کا اسلام جو آئے تھے نا یہ ہمارے بچوں نے کلیر کرتے ہیں بلاک یا بائٹ ہی اندر ہمارے اوپر ہوا بائٹ میں جائیں گے ہم یا بلاک میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اگر ایک جگہ پر اتنے بڑے پیمانے پر قتال ہو رہا ہے لوگوں بچوں کی زندگیاں ختم ہو رہی ہیں اور نسل کشی بھی اس کو کہا جا سکتا ہے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہوگی تو پھر یہ تو آرت یہ ہے کہ جب ہم اس کے بھی خلاف ہیں اللہ تخاف ہوں والا تحضن ہوں کے بھی خلاف ہیں پھر سر اللہ کا خوف ہوتا تو یہ ہوتا سوچیں درہا یہ اور ہمیں وہاں ڈر جو کہ امریکہ کا ڈر اس آیت میں بتایا نا یہ امریکہ کا ڈر ہے اس آیت میں ڈر امریکہ کا ڈر ہے یہ غیر اللہ کے ڈر سے یہ نہ ڈیزدر رار میں نہ آ جانا تو یہ میں پھر بتا رہا ہوں نا کل پر سو عید ہے اور بس ایک سیکنڈ کے لیے آپ لوگ ایک میری گزارش ہے اپنے اپنے ارہاں چاہتے ہیں اپنے فلسطین میں عید کس طرح کی ہوگی بس ایک سیکنڈ کے لیے پانچ سیکنڈ لگائیں کانشیسلی ذرا آنکھیں بند کر کے سوچیں فلسطینی بچہ عید والے دن کیا کر رہا ہوگا یہ ہے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز جو کہ فرشتے ڈیمینڈ کر رہے ہیں کہ ہم پانچ سیکنڈ نہیں چوبیس گھنٹے کیا کریں فرشتے یہ چوبیس گھنٹے مانگ رہے ہیں ہم سے اللہ ہم سے چوبیس گھنٹے مانگ رہا ہے میں نے آپ سے کہا پانچ سیکنڈ دے دیں لائف کے کہ عید والے دن فلسطینی بچہ کیا کر رہا ہوگا دس بس ایک دفعہ آپ کے سامنے تصویر تو آئے کہ دیکھتا ہوں عید کیسی گزرتی یہ ایک آئیت دوسری آئیت پھر اس کے ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن اِنَّمَ الْمُؤْمِنُنَ اِخْوَا بھی ہے جی سر وہ تو وہی تو امبریلہ تھا ہمارا اسی کو تو یاد کرانا کی کوشی کر رہا ہوں اسی کو تو کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمارے بچے ہیں ایک اور کالر ایکٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی فرمائیے جی میں سائر عظیم صاحب کو سے بات کرنا چاہوں گی اسلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ چھیک ہیں موالیکم السلام علیکم جی میں اللہ کا شکر میں بہت عرصے سے آپ کو سن رہی ہوں میری بہت بڑی انسپریشن ہے آپ کو دیکھ کر صرف میں نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ ہی کی باتوں پر چل کر میں نے اپنی لائف کو جس طریقے سے الحمدللہ میرے رب نے جیسے میری زندگی کو بچایا اور اٹھایا یہ جو ہے مطلب میں جب بھی اس فیض کو یاد کرتی ہوں تو میری یہاں کے بھر آتی ہیں لیکن ایک چیز ہی ہے کہ میری لائف میں کچھ اس قسم کا انسیدنس ہوا کہ چونکہ میں کسی کے ساتھ بول نہیں سکتی شیئر نہیں کر سکتی میں نے ایک بار انٹرنیٹ وغیرہ پر سے آپ کا نمبر لے کر آپ کے ساتھ پرسنلی بات کرنے کی کوشش کی لیکن وہ چیز فیک تھے یا کیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ سائر عظیم صاحب پرسنل فیشن کا اتنے ڈالر لیتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن میری یقین کریں اس رمضان میں جب بھی میں عبادت کرتی تھی تو میں اللہ صلی اللہ یہی کہتی تھی کہ کیسے میری کسی ایسے بندے سے بات کروا دے یا سائل عظیم بھائی سے میری بات کروا دو تاکہ میں اپنے اس پرابلم کو ان کو بتا کر میں اس چیز کو دیکھ سکوں کہ آیا کہ جو شخص جو لوگ کسی کے ساتھ کو تکریف دیتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے اور سر میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا ایسا معاملہ ہے جو میں ابھی لائک نہیں بتا سکتی اور شاید یہ ایسا معاملہ ہوا ہے میرے ساتھ کہ شاید اس سے پہلے آپ نے بھی کبھی اس چیز کے بارے میں ڈسکس نہیں کیا ہوگا اور نہ ہی اس چیز کے حوالے سے آج تک ٹی وی میں کوئی اس طرح کی بات چلی ہوگی میری آپ سے صرف اور صرف اتنی ریکویسٹ ہے سر کہ صرف اور صرف پانچ منٹ آپ مجھے پرسنلی اگر دے سکیں ٹھیک ہے لائن ڈروپ ہوگی ہے میڈم آپ اپنا جو کانٹیکٹ ہے وہ ڈروپ کر دیں ہماری ٹیم موریٹر کر رہی ہے جتنے بھی میسیجز آ رہے ہیں تو بعد اس پروگرام ہم سائل صاحب سے گزارش کریں گے کہ اگر ممکن ہے آنے والے تو بالکل جی سائل صاحب امت اس سے کیوں دور ہے صرف ہمیں سینس آف کمیونٹی تو بشپن سے دے ہی نہیں جا رہا آپ بتائیں نا حافظ صاحب آپ چھوٹے تھے تو سینس آف کمیونٹی کب دیا گیا تھا بشرا آپ کو کب سینس آف کمیونٹی کب دیا گیا تھا غیرت کا جو کانسپٹ ہے نا وہ کمیونٹی کی بغیر نہیں آ سکتا یہ دونوں ایک دوسرے کے الیکٹران پروٹان پلاس مائنس کے آپس میں بیلنس کے چارجز ہیں یہ بہت ضروری ہے غیرت کا جو کانسپٹ آدمی کے اندر ہے اس کا اس کو بیلنس کرنے کے لیے کمیونٹی کا کانسپٹ آورت کے اندر ہے یہ جس دن ہمیں سمجھ آ جائے گی نا ایکویشنل فرمولا او دن ہمارے ماں باپ جو ہیں صحیح انسٹرمنٹیشن کریں گے پیرنٹنگ لڑکا غیرت کس بنا پہ بٹھا رہا ہے جس دن ہمیں سمجھ آ جائے گی نا جس دن ہمارے ماں باپ جو ہیں کہاں پہ آ رہی ہے آپ کی اسٹیم اور ڈیگنٹی کی ڈیفنیشن کدھر بیٹھ رہی ہے سو کیپٹلزم کے کروڑ نقصان ہوئے ہوں اربوں فائدے ہوئے ہوں ایک نقصان اس نے کر دیا ہے کہ اس نے بندے کو انڈیوزیلائز کر دیا اور جیسے ہی ہمارے گھر والے بھی صرف میں اپنے خاندان کو بچاؤں شہر بے شک سارا جل جائے میرا گھر تو بچ جائے یہ والے فلسفے کے اوپر ہم سارے پاکستانی یہ اس وقت زندہ ہیں اور پاکستانی نہیں اس وقت سارے امریکن بھی اسی فلسفے پر زندہ ہیں مجھے امریکن کے زیادہ سٹریس اس لے نہیں تھی کیونکہ وہ نہیں کہتے لا الہ الا اللہ ہم کس بنا کے اوپر یہ اپنے اپنے گھر کو بچانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ صرف میرے گھر والا کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے وہ بس اس کا کام ہے میرا سوال اس سے ہونا ہے میرے سے سوال ان کا ہونا ہے یہ فلسفہ سوچیں کہاں سے آیا ہوا ہے کیوں میں غصہ ہوں علماء پہ جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں اور ان سے یہ بیسک فرمولا نہیں سول ہو سکا اتنی سی ایکویشن سول نہیں کر سکے آپ اپنی قوم کے لیے آپ کو اتنا نہیں پڑا تھا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے اگر آپ کو اس فرمولا اور اس ایکویشن کا نہیں پڑا تھا تو آپ ممبر پہ کیوں بیٹھے تھے اور تو کسی نے کلیم نہیں کیا تھا اور کس کتاب میں لکھاوا ہے لامز کی کتابوں میں پڑھایا جاتا ہے یہ بتائیں یا پارلی میں ڈاوز کی دباروں پہ لکھاوا ہے ہمارے آئین میں لکھاوا ہے یا بتا دیں کدر لکھاوا ہے سوچیں کدر لکھاوا ہے ہماری بیراکریسی نے کہیں پہ اس بنا پہ اوتھ لیا ہے ایسی ڈی سی سیلیکٹ ہوتے ہیں یا پولیس والوں نے کہیں عدالت نے کہیں پہ لکھاو یہ صرف ایک مسجد میں لکھاوا ہے اور آپ کو پتے نہیں تھے اس کا مطلب کیا اس کو سالو کیسے کرنا ہے اس کو سلیکچر کیسے کرنا ہے آپ کیسے سمجھ رہے ہیں مجھ جیسے مسلمان مرد کو کس بات کی غصہ ہے کہ میرا ایک بھی مرد پروٹیکٹر نہیں رہا یہ چھوٹا واقعہ ہوئی ہے قوم کے ساتھ ایک بھی مرد میرا پروٹیکٹر نہیں ہے اس وقت وہ سوتا کیسے ہے مجھے بتائیں برنا ہر ٹی وی کی ویڈیو اور ہر پروگرام اور نیٹ فلکس دیکھ لیتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کے با نین کیسے آئی ہے میں ان تمام مردوں سے ایک مخاطب ہوں آپ کو کس بات کی پروٹیکشن آپ نے آپ کو کس بات کے مرد کہتے رہے ہیں جب پہلی بچی مری تھی اس کے بعد سے کس بیس کے اوپر آپ ایکشن کیے بغیر سوئے تھے یہ بتائیں جسٹیفیکشن نا مسجد سے ہی لے کے آیا پاکستانی مسلمان جب مسلمان دیکھتا ہے نا ہمارے بڑے خود لاچار ہو کے جسٹیفائی کر دیتے ہیں اس لاچاری کو تو اس کے بعد اپنے اپنے گھر کو پروٹیک کر کے اقتفاہ کر لیتے ہیں یہ بیسک فرمولا ہے یہ ہر انسان کی نفسیات میں یہی فرمولا سیٹ ہوا ہے اپنے بڑوں کو دیکھتا ہے جسٹیفیکشن وہاں سے بورو کرتا ہے ہمارے بڑوں سے ہم نے بورو کر لی مرنہ ان بڑوں کے اپنے گھروں میں کوئی بھی واقعہ ہونا ہے یہ امنان خانہ و انواز شریف ہو تکی عثمانی صاحب ہو یا کوئی بریلوی صاحب ہو یا کوئی دیوبندی صاحبوں اہلے دی صاحبوں ان کے اپنے گھر میں لگے گا دیکھنا کیسے انہم المومنون اخواتن نکلتا ان سے پوری پوری آرمی موبیلائیز ہو جائے گی کہ ان کا بچہ خواہ ہو گیا پورا پورا ملک بلاک میل ہو رہا ہوگا ہائی جا کو بچوں کی باری ہے کیوں ہم ٹرینی ایسے ہوں ہمیں کہاں سے آئے ہیں ہمارے اسلام کی دیفنیشن ہی نفسی نفسی کی ہے یہ ہے بٹا اصل میں حافظ صاحب اور کوئی مسئلہ نہیں ہے انہم المومنون اخواتن سٹرکچر کیا رہتا ہے اور اے اے پلس بی ایکلس ٹو جو بھی ایک قوم کی دیفنیشن کے اندر دالا ہے اے ایز ای مین بی ایز ای وومن کو قوم کے اندر کیسے اسٹال کرنا ہے یہ ہاتھوں سے کیا جاتا ہے یہ خالی باتوں سے نہیں ہوگا ٹرین ادارے لگتے ہیں سب سے بڑا اور سنٹرل ادارہ مسجد کا ہے وہ جب تک لڑکوں میں غیرت اور لڑکیوں کے اندر ایک پوری سینس آف کمیونیٹی ایک خاندان کی کیفیت نہیں ڈالتے نا بچپن سے تب تک خاندان کی پروٹیکشن نہیں کریں گے ہم اللہ کی قسم فلسطینی مارا خاندان نہیں ہے جو بھی کہتا جھوٹ بول رہا ہے ہم کب کی طلاقیں دے چکے ہیں اس کانسپٹ کو ہمیں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں تردود ہوتا یہ تو غیر مسلموں کو بھی ترس آ رہا فلسطینیوں پر ہمیں کوئی اسلامی قسم کی غیرت کا نہیں ترس آتا ہمارے مسلمان آنسوں نہیں ٹپکتے فلسطینیوں کو مرتا دیکھ کے یہ تو سائیبیریہ کے کفار ہی اندر بھی آنسوں ٹپکتے ہیں فلسطینیوں کو مرتا دیکھ کے میں آپ کو کچھ ویڈیو دکھاؤں سٹیٹسمن نے اور سیاستدانوں نے پولیٹیکل انلسٹ نے مسلمانوں کے بارے میں انیلسس کر کے بتایا کہ نہیں بھئی ان کا کوئی دین نہیں ہے میں موالغہ آرائی کے بغیر بتا رہا ہوں غیر مسلم مسلمانوں کے دین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہارا کوئی دین نہیں ہے یہ نہیں ہے آپ کوئی دین نہیں ہے تو تم اپنے بچوں کو بچا لیتے اور صحیح کہہ رہے ہیں وہ بات دین تو ہی آنی چاہیے پھر بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں دین ہی کی چیلنج ہونی چاہیے میں ابھی دین ہی کی چیلنج ہونی چاہیے ہیں پاکستان میں کہ یہ کون سا دین سکھا رہے ہیں اور کون سا کتاب تھی جس نے بچانا تھا کسی دوسرے انسان کے شرط سے کسی اور کو اور کون سا کتابوں میں لکھا ہے مجھے بتا دیں فیزکس میں لکھا ہے بالجی میں لکھا ہے میتھمیٹکس میں لکھا ہے کہ کوئی مظلوم ہو تو کس کو بچاتے ہیں یہ صرف قرآن میں لکھا ہے مجھے دکھا دیں کوئی کتاب کسی ایک یونیورسٹی کا کرکلم دکھا دیں کہ جس میں لکھا ہوا ہو کہ ایک بندہ مر رہا ہو تو تم نے جا کے اس کو بچانا ہے اس لئے بھے آپ سے کہتا ہوں اکتوبر کے بعد کوئی عالم صاحب میرے سامنے سے گزر کے دکھائیں یہ جو میرا غصہ ہے نا اور جو اگریشن ہے یہ ایسے نہیں آگئی لیکن پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہم اس سے بھی روگردانی کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم کر رہے ہیں پہلے ادھر سے ہی ہوئی تھی پہلے یہاں سے ہوئی تھی تو پھر دوسرا بند ٹوٹا تھا پہلا بند یہ سعیت پکڑا آپ نے پہلا بند یہ توڑا آپ نے پھر امی اور ابو پہ بات آجے گی پھر سوال ادھر پر انجھیں گے سارے یہ گھر سے ٹوٹا ہے بند آگے چلیں سر کوششن لیں جی کالور ایٹ کرتے ہیں اسلام علیکم ہلو جی اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم ساہی بھائی آپ سے چھوٹا تمسکرہ چاہیے جنکہ وہ جنہیں ہم بہت مشکل ہو رہے ہیں میں جیسے بھی یہ بات دکھر کرتے ہیں تو وہ مجھے آگے سے دیموتیویٹ کر دیتے ہیں ہم سکولن کے لیے بجاواز نہیں آری مجھے 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 سارے کہ میرے چھے سال کی بچی میں کیا کروں میں ہم سکولنگ پر سکولی رہا ہوں یا میں یہاں کے لوگل سکول پر گھروتا کروں اور وہاں بھی ہوں مطلب وہ یہ سائکلوجیکل انٹیورٹی میں شریف ہے بچی مطلب میں خاص مشکلوں میں چاہتے ہیں جی کچھ سمنی آری پتہ سائل صاحب سوال یہ ہے یہ محترمہ کا فون ہے کہ ان کی چھے سال کی بچی ہے یہ ان کو سکول میں ڈالیں یا گھر میں ان کو تعلیم کے لیے کام کریں مسکت سے سکول میں ان کو تعلیم کے لیے بھیجیں یا گھر میں ان کی تعلیم کا بندوبست کریں کیا کریں آپ کے سلسلے میں کیا مشورہ دے سائکلوجیکل انفریورٹی کمپلیکس سے بچانا چاہتی ہیں اپنی بیٹی کو اور کمفیوزڈ ہیں سکولنگ کو لے کے امان ہو یا بہرین ہو سکول میں تو کچھ چیزیں آئیں گی جو اچھی ہیں کچھ چیزیں آئیں گی جو بری ہے یہ فیصلے آپ نے خود دیکھنے ہوتے ہیں یہ کرنے ہوتے ہیں کہ جس جس طرح کا بگر پرپس آپ نے چیز کرنا ہے اس میں کون سے نقصانات آپ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ نقصانات دور کیسز میں آئیں گے ہوم سکولنگ میں بھی آئیں گے کیونکہ آپ لوگ ٹرین نہیں ہیں ہم لوگ میں سے کوئی بھی ہوم سکول ٹرین نہیں ہے کرونا دو تین سال اور اکتا تو ہم سب ہوم سکول ٹرینڈ ہو جاتے دالتا ہے والدین کے اوپر کیونکہ administration کرنی پڑتی ہے teachers align کرنے پڑتے ہیں دیکھنا پڑتا ہے balance کرنی پڑتے ہیں کچھ چیزیں تو education system کے جو overall bigger objectives ہیں آپ کے اپنے اس میں دیکھیں آپ کا current مسکت امان کا جو بھی system ہے وہ fulfill کر سکتا ہے کہ نہیں مجھے الکل نہیں پتا اس وقت عرب کے education system کے اندر especially in your country کہ کیا system انہوں نے layout کیا ہے مجھے UAE کا پتہ ہے اس سے ناقص system میں نے آج تک نہیں دیکھا پتہ نہیں کیا ہے انہوں نے ادھم سمچا ہے اس سے بہت بہتر پاکستان کے گاؤں میں education system ہے اس وقت UAE کا education system ہے ادھر تو غدر مچا ہے اور بس وہی جو ہلا ہے ان کو پتہ نہیں ہے ignorant people are living there without understanding their repercussions اور confused ترین بچے نکلے گئے ایکل دس سال میں UAE میں جو پیدا ہوئے میں اس وقت یا پچھلے جب پچیس سال تیس سال میں پیدا ہوئے ان کے concepts کبھی بھی clear نہیں ہو سکتے اور آپ تو بچہ پیدا ہوگا اسرائیل کے جھنڈہ دیکھتے گا روز ابودابی میں اور gender definitions تک ڈال دی ہیں اب تو دبائی کے کتابوں میں میں نے خود پڑھی ہے یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں دو ڈائڈز ان وان ہاؤس تو مامی ان وان ہاؤس کانسیٹ آ گیا ہے دبائی کے کتابوں میں یہ تو اب تو کھانی کسی اور طرف چلی گئی ہے تو جب definition of gender آپ redefine کرنے کے لیے سکول کے بچے پہ حملہ کریں گے ایسے بے شرم ہوں گے ہم کہ ہم سکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں پہ حملہ کریں گے جا کے آپ بڑوں کو بتاؤ دیکھوں تمہاری اوقات کیا ہے چیلنج کر کے دکھاؤ بڑے کو اسلام علیکم یہ میں نے question کیا ہے سہل صاحب کے آسمان ٹی وی کو بھی سب کو بہت بہت مبارک ہے جس طرح آپ نے ایک ون پرسن ون آرمی نے مسئلہ فلسطین کو جاگر کیا اس کی سپیشلی سہل صاحب نے ورڈ ویو مرکلر کیا اس کے لیے ہم بہت ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور آپ کی سارے ٹیم کو جتنی جماعتیں اسلامی تحریکیں وہ کام نہیں کر سکیں جو ایک اکیلے پرسن نہیں کیا سوال اور اس طرح ان کو کہیں continue رکھیں ہم ان کے ہانا کہ میں گاؤں سے طلق رکھتا ہوں بچپن سے ہی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا بہت شکریہ بھی عید کی بات ہو رہی تھی نا سہل صاحب آپ نے کہا کہ عید نہیں ہے تو چیئرمنٹ پاکستان علماء کانسل طاہر اشرفی صاحب نے بھی کہا کہ ہماری عید تو اس دن ہوگئی جس دن فلسطین ازاد ہوگا کس دن انسان کو وہ بھی روزے میں پرسنلی ایڈریس نہیں کر سکتا کس دن میں سامنے آئیں گے بھائی صاحب پرسنلی ان کو بتاؤں گا کہ عید اصل میں کس دن ہوگی انشاءاللہ میں اگر یہ والی بات درست کیا انہوں نے چاہے وہ اس مرضی انگل سے کر رہے ہوں امران صاحب اور ساحل صاحب میں آپ کو کم کہہ رہا ہوں ان کی بارے میں مسلمانوں کے پاس یہ بہت بڑا ٹول تھا میں پہلے اپنی یہ پیشلی کومنٹ کو تحریظ تفصیل بتا دوں جو بھی گورنمنٹ افیشل پلسطین کا بول رہا ہے خالی وہ عوام کی عطاب میں آنا چاہیے عوام کی عطاب میں آنا چاہیے کہ صحیح آپ گورنمنٹ میں ہونے کے بعد سے بیان بازی کے پر کیسے آ سکتے ہیں آپ کو فائد آپ کو تو عام کوکھے میں بیٹھا پاکستانی سٹیزن ایسی باتیں کرتا اچھا لگتا ہے آپ کیا ہمارے آپ کیا کرتے ہیں اگر آپ کیا کرتے ہیں وہ جو کالر ہیں جنہیں نے قیامت کی کوئی سب اگر آپ کوئیسٹن سے ریپیٹ کر دیں سورج مغرب سے نکلنا ہے جی یہ نہیں پتا ہے سر ان کا سوال میں نے سن لیا اس کے حالے سے بتائی ہے بوشرا میں آپ کو بتاتا ہوں میں میں نا اصل میں نا ایک خاص الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے خاص ایموشن کا استعمال کرتے ہوئے بائی ڈیزائن سننے والوں کو ایک خاص جگہ پہ لے کے جا رہا ہوتا ہوں آپ سنسیٹیوٹی سمجھیں اس جگہ پہ پہنچنے سے فوراں پہلے تک اگر آپ نے کہنا سر ٹھیک ہو گیا اور کال لے لیں تو اس کا مضبہ ہے میں آپ کو ہی نہیں لے کے جا سکا تو میں کسی اور وہ کہاں لے کے جاؤں گا آپ ہی نہیں میرے ساتھ تو پھر میں عواموں کیسے لے کے جاؤں گا میں اس وقت کتنے سیریس ٹاپک کے اوپر بات کر رہا ہوں مجھے میری اپنی ٹیم کا ساتھ چاہیے بشاہ آپ کے ٹاپکس بات ہوں اور پتر تو میرے ساتھ میرے بات سننے اور اس کی وجہ سے جو یہ ہے کہ ہمیں پھر کال لینی پڑتی ہے بہت پریشیر آپ انڈسٹینڈ کریں اتنے کالرز ہیں اور آج تو ٹوئنٹی ایٹھ آف رمضان اور کل ہو سکتا ہے کہ آخر روزہ ہو چاند اگر نظر آگیا کل شام تو کل کروزہ آخری ہوگا تو یہ دیکھے آپ کالرز جو ہیں وہ لائن پر ہیں بلکہ ایک اور کالر آگیا اسلام علیکم کتنے کالرز ہیں بشرا لیس ڈو دا میٹ پتر بات سنو پاکستان کی لڑکی کو میں پرابلن سالگوں سکھاتا ہوں کتنے کالرز ہوں گے دس پچاس سو سن نا پٹا تین سو کتنے کالرز ہوں گے آپ کے فالرز ہیں مارشلہ ساہل صاحب آپ سوچ بھی سکتے کتنے کالرز ہالٹ پر ہیں جی اسلام علیکم ہاں کروڑ تو نہیں ہوں گے نا آپ کے پچیس کروڑ عوام رہی سکتے سن رہی ہے نا وہ اصل میں تو وہ ہے نا ساہ اچھا ساہل صاحب یہ ایک آدھ کال اور لے لیتے ہیں ہم واپس آ جائیں گے ہم اپنے دوبارہ موضوع کے اوپر ایک کال اور لے لیتے ہیں جی اسلام علیکم اور یہ ایک بڑا دلچسپ سوال اور بھی سامنے سے آیا ہے میں بھی ایک کال لے لیتا ہوں میں بھی ایک کال لے لیتا ہوں جی جی ضرور پہلے والے کال لے نے جو ایک question کیا تھا قیامت کی رشانیوں کے بارے میں کہ سورج مغرب سے نکلے گا اس کے حوالے سے ذرا بیان کیجئے جی جی کر رہے ہیں کر رہے ہیں جی ساہل صاحب آپ یہ پیچھے جی کہاں پہ تھے قیامت کیسا ہے جو مغرب سے سورج نکلنے والا سورج مغرب سے نکلنے والا یہ ایک ایسا جیسی چابی ہے جو اگر ہم as a as a nation as a thinking nation ہمیں پتا جلدتے ہیں نا کہ یہ سارے концепٹس ہمارے عقیدے میں ڈالنے چاہیے ہمیں اور اس کو اس کی topology کو explain کرنا چاہیے اس کی process کو absorb کرنے کے لیے ہمیں mathematics اور اس کی science سمجھنی چاہیے کہ کیسے ہوتا ہے تو ہم بہت advance قوم ہوتے ہم نے بہت casual ہوئے اتنے بڑے بڑے واقعات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہیں اور ہم نے کوئل یہ بس ٹھیک ہے کوئی حواہ سے کوئی بات ہو رہی ہے کوئی جادو ہوگا کوئی اللہ کا حکم آئے گا اور پرشتے آگے خود ہی کرے گا کسی کو پتہ نہیں چلے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنے سنت نبھائی جا رہے اور دنیا میں جو معاملہ ہو رہے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں ہر قسم کے سائنس دان اس پر جھوٹ گئے ہیں اور اپنا IQ بڑھا کے ہم پہ اوپر راج کر رہے ہیں ہم پہ قابض ہو گئے ہیں ہم مسلمان کے بس نہیں ہمیں بس ہمیں نظر نہ آجے ہم ہر چیز غیر میں ڈال دیں سورج مغرب سے نکلنے بہت بڑا ایوینٹ ہے اس کو ریورس انچینئر کرنا ضروری ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے اوکے سو اس کی سائنس کیلئے تو نہیں میں ابھی آپ کو آیا ایک گھنٹے میں آپ میں میری ویڈیوز دیکھیں اس میں میں نے کافی حد تک سائنس کھول کے بتانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے دیکھنا ہے آپ نے ان معاملات کو اور یہ ایک اکیلہ معاملہ نہیں مگر یہ بہت بڑا معاملہ ہے سورج مغرب سے نکلنے کے پیچھے دو سینیریوز بیلڈ ہوتے ہیں پورا کا پورا یوریورسل بیلنس چینج ہو سکتا ہے اس پہ سمجھیں اس کے فوراً بعد یہ دن سورج مغرب سے نکلے گا اس دن فجر کی نماز کے بعد لوگ آپس میں کیا رویہ تفسرہ کر رہے ہوں گے حدیث میں لکھا ہے سارا ہم اس کو شیئرس لیتے ہی نہیں ان معاملات کو ہم اس کو شیئرس لیتے ہی نہیں ہیں جو نبیل سلام نے صحابہ کو پہنائی تھی کہ بھئی اس طرح دیکھو ہم نے پتہ نہیں کیا تفسیریں بنائیں یہ سورج مغرب سے نکلنے کی آپ کسی فیزیکس کے سائنس دان سے پوچھیں وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اگر یہ ایسے ہی کرنا ہے تو اس کی پیچھے کونسے سینیریوز بیلڈ کرنے پڑیں گے اور یہ خیالی فیزیکس کا سائنس دان ہے اس کی میں نے بات کیا اب میں باقی کے سبجیکٹس کی بات نہیں کر رہا ہوں اس میں تین چار اور سبجیکٹس کر رہے تو آپ کو پڑھا چلتا ہے مسلمان لوگ کتنی طاقت دی تھی دماغ بڑھانے کے لئے اللہ نے بات یہ نہیں پہلے اس کو جادو ٹونے سے باہر نکالیں اس کو سپرسٹیشن سے باہر نکالیں دیو مالائیت سے باہر نکالیں اور اصل میں اس کی پروسیسنگ کریں تبا کو پچھلے گا کیسے معاملات سالو کرنے ہوں گے جب یہ وقت آئے گا یا اس سے پہلے پہلے کے تمام تر معاملات کو انجینئر کیسے کرنا ہے ہم نے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے اور دیکھیں کووی رت کا لفظ اب ترجمہ میں دیکھنا کووی رت کو تبا کو پچھلے گا ہمیں پہلے سے پتا تھا کہ سن کی ٹراجیکٹری اصل میں یہ بلیک ہول بننا ہے یا کسی بلیک ہول میں جانا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاہ میں بتا دیا شمس کووی رت میں ہمیں یہاں تک پتا مطلب خوچیں اب سن اس کو پتا ہے کہ دو طرح سے ستارے ہوتے ہیں ایک خود بن جاتا ہے بلیک ہول اور ایک بلیک ہول میں جا کے افزار ہو جاتا ہے یہ جو اللہ نے بتایا جو آپ نے پڑھی آئیتیں مگر نہیں مسلمانوں نے سوچنا ہی نہیں ہے اس بارے میں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ساحل صاحب یسے چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے کوئی ایک سورہ ہے پوری کی پوری اس میں ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں جبکہ ستاروں کے جڑنے کی بات ہے ٹھیک ہے جب پہاڑوں کے چلائے جانے کی بات ہے ٹھیک ہے تو یہ تو پھر ساری کی ساری پوری کی پوری سائنس ہے نا یہاں پر جی سر اور اس وقت کرنٹ سائنس ہے اس کو سکھانے والی سائنس کے حصول ہے ہمارے پاس ہم لیکن تابع ہونے کے بعد اتنا شوقین ہے کہ بس کچھ کرنا نہ پڑ جائے کیونکہ اتباہ میں محنت کم لگتی ہے نا آپ کو پتا نہ تابع کرنے کے لئے تمہنت کرنی پڑتی ہے وہ کر دیتا مسلمان اس کے راستے میں رکاوٹ کیا ہے ہاں کر لیں کر لیں جی جی اسلام علیکم اسلام علیکم میں مہوش بات کر رہی ہوں لہوج سے جی فرمائیے میرا سوال یہ تھا کہ طلاق کے بعد جو حلالہ کا ایک کنسپٹ ہے کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں اور اگر جائز ہے تو کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں بہت شکریہ آپ کا جی سائل صاحب طلاق کے بعد حلالہ کا کنسپٹ کن کنڈیشنز بہت جائز ہے یا ہے بھی یا نہیں دیکھیں ایک آدمی سے طلاق ہو گئی ہے عورت کو اب اس آدمی سے آپ اگلی شادی جو آپ کی اس عورت ایز ای وومن آپ کی جو اگلی شادی ہونی ہے اوکے وہ اس کے لئے کوئی اور آدمی جس کی جیسے نورمل سرکمسٹینسز کے اندر آپ کی کسی اور آدمی سے شادی ہوتی ہے 99% آپ اس دبارہ اس بندے سے شادی کرنی ہوتی تو اسے طلاق کیوں لیتے تو جب آپ دوسری شادی کر چکے ہوتے ہیں کسی اور آدمی سے اس سے بھی طلاق ہو جائے تو آپ اپنے پچھلے پہلے شوہر سے شادی کر سکتے ہیں اس چیز کو زبردستی کرایا جائے اس کو حلالہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ گناہ ہم نے خود شروع کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نیتن نیتن کی بات نہیں ہے بات سنے گوھر سے جو چیز اللہ تعالی نے نیچرل کورس میں میں آپ ازادہ راکیٹ سائنس بناؤں گا تو آپ لوگوں نے سمجھنا پتہ نہیں کیا چیز ایک لڑکی کے ایک آدمی سے طلاق ہوئی ہے اور اس کی اب اگلی بھی تو شادی کرنی ہے اس نے کہیں سے پڑھو کر کسی اور آدمی سے اس نے شادی کر لی تو واپس اس سیکنڈ شادی کی طلاق کے نیچرل طلاق کے بعد اس کے بعد اب یہ آپشن ہوتی ہے کہ میں اپنے پہلے شوہر سے بھی شادی کر سکتی ہوں ایون در نائنٹی پرسنٹ آنڈا ٹائم وہ نہیں کرتی کیونکہ اسے طلاق ہی وہ لیتی مگر مگر ہم لوگ کیا کرتے ہیں پاکستان میں پچھلی نسلوں نے اور یہ پھر بات آئی گی نا مہلویوں پہ انہوں نے کیا کیا تھا انہوں نے ایک گیم بنا دی تھی کہ چونکہ یہ کنڈیشن ضروری ہے کہ عورت کسی اور آدمی سے شادی کرے گی اپنے پچھلے شوہر کے بعد اگلے شوہر سے اور پھر واپس کالیفائی کر سکتی ہے اپنا پہلا شوہر تو اپنے پہلے شوہر والوں نے مہلوی صاحب کو کسی طریقے سے کنینس کیا پتھنی کیسے یہ کہانی شروع ہی ہوگی سوچیں کہ ایک فیک شادی کرائی جائے اور پھر اس کے بعد واپس میں کالیفائی کر لوں گا جو بھی وسائل ہوں گے ان کے پراپٹی کے بچے پیدا ہو گئے ہوں گا یا پھر پیار محبت ہو گیا آرہم نو کیا بجا ہو سکتی ہے آپ عمومی اورر سے جب بھی کہو نا کہ بھئی اپنے پہلے شوہر سے دوبارہ شادی نہیں ہو ستی تو آگے سے کہتی ہے مگر حلالہ تو حرام ہے وہ ہمیں بھی پتہ حلالہ حرام ہے مگر حلالہ کے بغیر بھی پہلے شوہر سے شادی کرنا حرام ہے نا تو اس لئے یہ بہت ایک چھوٹی سے کھچڑی بنائی ہے پاکستان کے یہ مولیوں نہیں اس لئے بہت سمپل سی بات ہے آپ نے پہلے ایک آدمی سے طلاق لے لیا ہے تو شباش آپ اس کو اللہ حافظ کریں کسی اور آدمی سے شادی کریں بس پہلے آدمی کا نا سوچیں دوبارہ اور اگر آپ کی دوسری طلاق ہو گئی ہے جو بھی دس سال پچاس سال دس سال چھ مہینے جو بھی تو اب کہیں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاہاں اب میں پچھلے پہلے شہر نے شادی کر سکتی ہوں کہ نہیں دوسرے والے شہر نے تو پھر شادی نہیں کر سکتی آپ کیوں کہ اسے تو ابھی ابھی طلاق ہوئی ہے مگر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ایسا کوئی دو نمبر طریقے سے حلالہ کرانے کے ایک نیا لفظ نکال آیا کہ جی کیونکہ حلال سے لکلتا ہے وہ حلالہ کہ جو پہلے شہر حلال تب ہوگا جب دوسرے شہر نے شادی ہوگی تو وہ پوری ایک گرہ لگا دی ہوئی ہے اور ہر انسان کنفیوزڈ ہے اور ایسی کوئی بے برکتی پھلائی ہوئی ہے جب بھی میں ابھی کچھ کیسز دیل کر رہا ہوں اس لئے مجھے پتا ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں ہیں تو انہوں نے کیا کیا فتوے چلتے ہیں انہوں نے کیا کیا لاؤز ہیں تو ان کو پاکستانیوں سے میری باتتیت ہوتی ہے تو جب بھی یہ اللہ کیس میرے سامنے آتا ہے تو میں کہتا ہوں بھئی آپ پہلے شہر سے دوبارہ تو شادی نہیں کر سکتی ہیں کچھ وہ کہتے ہیں مگر حلالہ تو حرام ہے یہ ایک ایسی گرائی لیں انہوں نے خود لگائی ہوئی ہے بہت سیپل سی بات ہے کانی ختم آپ اگلی شادی کریں کوئی اور جب اگلی شادی کریں گے اس کی دیورس ہوگی تب ریکھیں گے کہ پہلے شور کے ساتھ کیا کروے ہیں اچھا سائل صاحب یہ جو عزت شم سکویرات ہے اس کے راستے میں پھر کیا جب آپ نے طلاق لینی ہو یا شادی کرنی ہو حلالہ کرنا ہو یا نہ کرنا ہو جو بھی کرنا ہو یہ کسی مفتی صاحب سے پوچھیں میں نے آپ کو ایک کانسٹ بتایا ہے کہ یہ سوچ گنڈی کیسے کی گئی ہے ہماری نسلوں کی ٹھیک ہے یہ میں نے میرا کام تھا یہ بتانا ہے کہ دماغ تباہ کیسے کرتے ہیں اور کون سے ادارے ہیں جو اس کے اندر لگے میں ہیں اور پوری طریقے سے کار فرما ہے ٹھیک ہوگئے کالر ایٹ کرتے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام میں عثمان بات کروں لاہور سے میرا سائل ساتھ سے کہ میں چاہتا ہوں وہ نا ایک ہسٹوریکل چیز ہے اس پر تھوڑی روست نہیں ڈالیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں دیوارے گریہ کیا ہے اور یہودی اس کو پکڑ کر جو ہے وہ روٹے کیوں ہیں ٹھیک ہے دیوارے گریہ دیوارے گریہ تیلموت کی اجاد ہے سر تورایت میں ایسا کچھ نہیں ہے نہ ہی حضرت عزیر تک یہ معاملہ تھا حضرت عزیر کے بعد بھی یہ معاملہ نہیں تھا میرے پاس کچھ ثبوت ہیں کچھ ایسے ادوار کے جس میں پر آگا پر چلے گا کہ ریسنٹ انمنشن ہے ان کی بہر حال بیسک کانسپ کیا ہے اس دیوار کے اس طرف ان کا ٹیمپل ہے اور وہ ٹیمپل جو ہے وہ کیونکہ ڈسٹروائی ہو چکا ہے اصل میں نہیں ہیں یہ جو دیوارے گریہ ہے اس کی جو ٹیمپل نہیں ان کا آپ اگر مجید اکسہ کو دیکھیں اور ٹیمپل ماؤنٹ ڈون اف ڈا راک کو دیکھیں ڈون اف ڈا راک اور مجید اکسہ اور پھر آپ دیوارے گریہ کو دیکھیں تب آپ کو بچے لے گا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو اصلی ٹیمپل ہے وہ نہ مجید اکسہ کے نیچے ہے نہ وہ ٹیمپل ڈون اف ڈا راک کے نیچے ہے وہ ان کے بیچ میں ایک ایلیویشن کے اوپر ہے اور وہ ہونا بھی ضروری ہے وہ گرین آہ بڑا آہ بڑا آہ ایلیویٹڈ سپورٹ ہے وہ اصل میں وہ ہے اس کی انفرائیڈ کی تصویریں بھی ہیں میرے پاس لائیڈ آر بولتے ہیں لائیڈ آر کی تصویریں بھی ہیں ہمارے پاس میرے پاس مطلب یہ نہیں کہ کس نے مجھے بھیجی انٹرنیٹ پر افیلیبل ہے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ٹیمپل ادھر ہے اصل میں نہ ادھر مجید اکسہ کے نیچے ہے نہ دھو ادھراک کے نیچے ہے مگر آپ دیوارے گریہ کو دیکھیں گے تو آپ کو پچھلے گا کہ دیوارے گریہ بنی تھی کیونکہ ہیرل کے ٹیمپل بننا تھا ہیرل رومن ایمپرل تھا ہیرل نے ٹیمپل بنانے کے لیے بڑا ایک کنسٹرکشن بیس بنائی تھی اس نے کافی چیزیں گرا دی تھی اور تب سے ان کو یہ پتہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا ٹیمپل ادھر تھا اس کے گرنے کے رونے میں بس اس کے گرنے کا گریہ کر رہے ہیں بس جی ایک اور کالر ہے اصل میں نہیں ہے ادھر دیوارے گریہ اچھا سائل صاحب یہ ویسے یہ جو جتنی بھی ایک ہی میں نے مچ کی ہے تناخ جو ہے تناخ وہ سمجھ لے تناخ ایک کتاب کا نام ہے جو اول ٹیسٹیمنٹ جس کو اب بولتے ہیں اس کی اہیوی بیورو میں سے تناخ بولتے ہیں تناخ میں توریت نویم اور خیتویم کی تین کتابیں ہیں توریت کی پانچ کتابیں ہیں اس کو اصل میں تورا بولتے ہیں تناخ ان ساری کتابوں کو مل کے بنتی ہے ٹھیک ہے تو جو خیتویم کی کتابیں ان میں سے ایک کتاب میں دیوارے گریہ ہے تو اگر کوئی پوچھے نہ کہ سائل میاں کہہ رہا ہے توریت میں نہیں ہے تو وہ توریت میں نہیں تناخ میں ہے دیوارے گریہ توریت میں نہیں ہے توریت پانچ کتابوں کا نام ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے ایزا مسلم دیکھنا کیسے ہیں ان سارے معاملے کو دیوارے گریہ کے اوپر ویسے آپ کو بتا دوں بکس مل جائیں گی آپ کو مگر آپ کو جو میں جواغرفی بتا رہا ہوں یہ مسلم اندر سے بتا رہا ہوں اور میں یہودیوں کے نام بھی بتا دوں گا آپ کو کسی دن پروگرام میں جنہوں نے یہ والی بات کنفرم کر کے بتا دی بھی ہے کہ جی ہاں ٹیمپل کہیں ہو رہے اور سونے پر سواگا میرے پاس حدیث بھی ہے کہ جہاں پہ گی ہون سپرنگ ہونی ہے وہیں پہ سہر سلیمان کا ٹیمپل ہونا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے اسام مار کے گی ہون سپرنگ جو ہے نا وہ جاری کی تھی سو جب ہمیں یہ بات کا پتہ ہے تو پھر تو مسلمانوں کا اینڈل دادا سے ضروری اور سٹراغ بن جاتا ہے تو میں تو مسلمان ہوں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کدر ہے وہ چشمہ اور یہ ہمیں ہی پتا ہے کہ یہودی مانتے ہیں کہ چشمہ ٹیمپل کے اندر ہونا ضروری ہے تو نہ مجید اکسہ کے نیچے چشمہ ہے نہ ڈرون او در راک کے نیچے چشمہ ہے گی ہون سپرنگ جو فائند اوٹ ویلنگ وال کسی اور جگہ پہ ہے وہ ہیرلڈ ٹیمپل کا وہ ہیرلڈ کا بنایا ہے وہ ٹیمپل ہے جس کی گرد ویلنگ وال ہے وہ حضرت سلیمان کا ٹیمپل نہیں ہے اوکے سو ایم جس ٹیلنگ جو ویڈیو کو بار بار دیکھ کے ذرا سا سمجھ جائیں گے اینگل کیسے پکڑنا ہوتا ہے آپ نے ٹھیک ہے ہمارے ہمارے سوال کیا تھا اور کیسے میں نے کس کو کیا ہے برحال ترائیت میں جنیسیس ایکسیڈرس لیوٹیکس نمبرز اور ڈیٹرانوی کتابیں ہیں اس میں ایسا کچھ نہیں ہے یہ کوئی ویلنگ وال ہمارے عقیدے میں نہیں ڈال سکتے ہیں کیونکہ اگر ہم مانے بھی نا آمن تو بھی لائی جو اللہ اور اس کے رسول و کتابوں میں مان رکھتے ہیں تو ان کتب میں وہ کتبی کے اندر جو توریت ہے وہ تناخ نہیں ہیں وہ توریت ہے تناخ کے اندر خطویم بھی ہے اور چلے خطویم میں ضبور بھی ڈال دیتے ہیں سامز ادھری ہے تو صرف سامز کتاب ڈالیں گے اور باقی کی جتنے بھی خطویم ہے اور جتنے بھی نویم ہے وہ اس کا کوئی تعلق نہیں اسلام سے نہ ہمارے سے وہ اصل میں یہودیوں کی اپنی بنائیوی ایک کلیکشن او بکس ہے ٹھیک ہے جی اسلام علیکم والیکم اسلام جی میں فیصل بات کروں فیصلہ بات سے جی فرمائیے جی میرا سائل صاحب سے سوال ہے کہ شبہ مراج کے بھی باقیہ کے اوپر روشنی ڈال دیں اور ساتھ یہ بھی بتا دیں گے کیا جوسر صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم ٹریول کیا تھا ٹائم ٹریول کے معاملے پہ بھی اگر وہ روشنی ڈال دیں نبی اسلام نے مراج پہ ٹائم ٹریول کیوں نہیں کیا ایک اللہ سورہ اسرا کیسے سٹارٹ ہوتی ہے حافظ آپ پڑھیں سورہ اسرا سٹارٹ کیسے ہوتی ہے تو اگر یہ آیاتنا نہ ہوتی یہ کیا نشانی اللہ نے بتائی ہے کہ عام سا واقعہ نہیں ہوا یہ بہت بہت نشانی ہے یہاں پہ آیت کا مطلب اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ نے ایسا واقعہ کر کے دکھایا ہے جو تم عمومی طور پر نہیں دیکھ سکتے ہو ایک دوسرا وہ کیا نشانی ہو اوپر دکھایا اللہ نے اللہ نے یہاں پہ بتایا رات کے ایک پہر میں ایک پہر میں مجید اقصہ سے آپ مجید حرام جا کے دکھائیں کوئی جا سکتا ہے اور اگر جا بھی سکتا ہوتا کچھ بہت ہی تیز فلائٹ پکڑ لی ہم نے تو اگلا کیا واقعہ ہوئے مجید اقصہ سے اوپر کا وہ محراج کا واقعہ ہوا ہے وہ کر کے دکھائے کوئی اور وہ سمائلے کر بھی لیتا ہو تو بھائیو ایک پہر میں کر کے دکھائے ایک پہر کا مطلب ہی یہاں پہ ہو گیا کہ کونسپٹ ٹائم یہ آواز پیچھے سے بھنگ جدنے گھوم گھوم کے آ رہی ہے جی جی جاری رکھے ہیں وہ کچھ آوڈیو کا ایشو تھا وہ بیسے ہی دیا اب بھی میری طرف سے آوڈیو کلیر آگی جی جی بالکل آ رہی آ رہی آ رہی تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ لفظ استعمال کر کے میں بتا دیا ہے کہ ایسا نہیں ہوا کہ وقت رک گیا ہو یہاں پہ وقت رکا اور واپس آیا نہیں نہیں وقت گزرا ہے اور پھر نبی اسلام واپس تشریف لائیں ٹھیک ہے لیکن ساہل صاحب یہ جو پھر جو جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں جس طریقے سے اس حوالے سے عادیث ملتی ہیں کہ اس سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے لوگوں کے بارے میں بھی اور دوزخ کے لوگوں کے بارے میں بھی بتایا گیا تو ابھی تو قیامت آنی ہے تو یہ تو اس کے بعد کے قیامت کے بعد جنت اور دوزخ کا ایک حیثیت نظر آئے گی نا کہ اس وقت لوگ جنت کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے جہنم والے جہنم میں ہوں گے تو اللہ کو تو پتہ ہے نا اللہ تو وقت سے آزاد ہے نبی اسلامی وقت سے آزاد ہوئے نا مراج پہ جا کے آپ سوچیں نظرہ نبی اسلام نے تو سورج گرہن کی نواز کے وقت ہی بتا دیا تھا میں نے دیکھ لیا ہے کہ عمر باللحی خزائی جو ہے اپنی ہاتھیں زمین سے اٹھا کے پیٹ میں واپس جال رہا کدر دوزخ کے اندر نبی اسلام کو اس وقت دکھایا گیا نا ایک نبی اسلام کے سامنے وہ نظرہ لائیا گیا جب سورج گرہن ہو رہا تھا پتہ ہے نا آپ کو اس حدیث کا تو عمر باللحی خزائی تو قبر میں میٹھا گیا ہے دوزخ میں کیسے پہنچ گیا ہے نبی اسلام نے کیسے دیکھ لیا پھر میراج کے اندر دوزکیوں کو نبی اسلام نے دیکھا جنتیوں کو دیکھا سزائیں ہوتی بھی دیکھیں دوزکیوں کو پوچھا جبرائی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سزاؤں کا بتایا کتنے لوگوں کا بتایا بلکل بتایا پھر جنتیوں کو دیکھا نبی اسلام نے ہر طرح کا معاملہ اللہ تعالی نے نشانیاں دکھائیں جہاں پہ اللہ تعالی اس صورت کے شورو میں بتا رہے ہیں تو وہ کون لوگ تھے جن کو دیکھا حافظ صاحب وہ انسان ہی تھے نا وہ اثر میں بھی پیدا ہو کے مر کے دوزخ میں گئے وہ انسان تھے تو وہ کیسے جنت میں چلے گئے وہ ایسے جنت میں چلے گئے جو کچھ بھی ہونا ہے یہ وقت جو ہم جس وقت سے گزر رہے ہیں اس وقت کی ہم افلوج ہیں ہم افلوج ہیں اس وقت کے اندر نبی اسلام کو وقت سے باہر لے کے جا کے اللہ تعالی نے وہ سارا واقعہ دکھایا جو اینڈ میں ایسے ہونا ہے یہ سارا اور واپی اصا کے نبی اسلام نے ہمیں بتایا بھی تو اس کو ٹرائم ٹریول نہیں کہتے تو اور کس کو ٹرائم ٹریول کہتے میں وحید بات کر رہا ہوں لاہور سے میرا سائل صاحب سے سوال ہے کہ پانچ تاک راتے ہیں ان تاک راتوں میں سے لیلت القضر کے رات کو کیسے کلاش کریں بہت شکریہ جی سائل صاحب تب سے آسان طریقے ذر آپ ہر رات کو قیام کریں اور ہر رات کو آپ ہی سوچیں کہ آج لیلت القضر ہے بس سائل صاحب پانچ دن ہی ہم سے محنت ہوتی سوچیں تو سی اچھا سائل صاحب ایک بات یہ کہ جس طریقے سے ابھی یہ سوال آیا کہ لیلت القضر کونسی ہے اور اس میں کیسے تلاش کریں پوری کی پوری صورت ہے قرآن میں لیلت القضر کے حوالے سے تو یہ ہم تو بہت ہی عدم توازن کا شکار ہیں اس معاملے میں پھر توازن کا تو غلط لفظ ہے کب علمی کج فہمی نمی جائے عدم توازنی عدم موجود کی ہے فراست جی اللہ تعالی نے قرآن میں کہا ہے کہ اس میں ایک آیت ایک ایسی رات ہے جو کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے اور اللہ تعالی کے اس واضح آیت واضح ہو اللہ تعالی کا سارے حکامات ہی واضح ہیں ملکل ایک صورت کے باوجود بھی آج بھی ہم پانچ چاہ تاک راتوں میں سے ایک تاک رات تلاش کرنے کی کوشش میں ادھر ادھر کیوں لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے سمجھ کیا آتی ہے ہیکالوجی ہماری سر جو ہے نا وہ اس سپن کے اندر سپن کا مطلب ہوتا ہے ایسی چکر پر گھمائی گئی ہے کہ جس میں یہ معاملات اور یہ لی بیماریاں آسانی سے آپ ڈائیگنوز کر سکیں گے یہ سب سے پہلی بیماری کیا ہے کہ سر ایک رات بتائیں پانچ پانچ راتوں کا کوئی ہمیں نہیں پانچ پانچ دن میں حنت نہیں ہونی سمجھ لائلہ تو قدر نہ ہوتی اور لائلہ تو شہر ہوتا نہیں میں نے گرامر غلط بولی ہے اگر لائلہ تو قدر نہ ہوتی اور پورا مہینہ ہوتا شہر قدر ہوتا تو کوئی مسئلہ تھا بھر نہیں ہمیں تیس راتیں محنت کرنی پڑنی تھی اب ہم نے تیس راتوں کو بھی مسئلہ بنا دینا تھا اگر تین سو چونٹ سٹھ دنوں میں سے تیس دن میں محنت کے لیے کہا جاتا حدیث یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے تقابلی جائزہ نبی علیہ السلام نے لیا اور کہا کہ ان کی عمریں اتنی تھیں اور اتنا انہوں نے عجر کمایا اور اتنی انہوں نے باتیں کی اور انہوں کیا کیا درجات ان کو ملے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہوتی ہیں اب ہم کیسے اتنے ہزاروں سال کی وہ ریاستیں کریں باتیں کریں مہنتیں کریں اللہ کو خوش کرنے کے لیے عمال کریں تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اسی لیے اللہ نے تمہیں لالت القدر عطا کی ہے جو فیشلی کسی امتوں کو نہیں تمہاری ایک رات ہی ہزار مہینے جتنی ہو جانی ہے اور سوچیں کتنی عمر گزرتی ہے کہ اتنے سال اتنے سال میں ہر سال ایک لالت القدر ملٹی پلائے بے تھاؤزرز او منٹس ایوئی یئر تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو ہمیں پتا ہونا چاہیے تھا اسلام علیکم ہم سست ہوگئے جی میڈر میں نے پوستہ تک کہ گارہ ہیرہ کی ہسٹری کی ہے اس لن کب سے وہاں جانا شروع ہوئے اور وہاں پہ کیا پڑھتے تھے اور کب تک جاتے تھے یعنی کہ گارہ ہیرہ جس سے ہسٹری بتا رہیں گے تو گارہ ہیرہ کی کیا ہسٹری ہے جی بہت شکریہ آپ کا جی سائل صاحب کتنی لمبی ہسٹری بتاؤں سکتے کتنی دیر ہے اب سمپل سائے بات آئے بات سنیں ہمارے پاس جو گارہ ہیرہ کی ہسٹری اس کو چھوڑ دیں کیونکہ تھوڑا سی ٹیکنیکیلٹی ہے اس کے اندر اور کچھ تھیونیز بھی ہیں اور دو تھیونیز ایسی ہیں جس کی وجہ سے کافی کانٹروورسی کریئٹ ہو سکتی ہے کہ وہ گارہ اتنی کوئی عام سا پہاں نہیں ہے یہ یاد رکھے گا بس اتنی بات یاد رکھے گا فرشتے پہاڑوں پہاڑ فرشتے وحی اور نبی یہ چار جو ہے نا الفاظ پر غور کرے اور ان کی کوشن کیسے بنتی ہے اور آپ دیکھیں کہ کن کن پہاڑوں پر کیا 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 واقعات ہوتے رہے اب آپ نے اس وقت اسٹری کسی اس انگل سے پوچھا نہیں ہے میں آپ کا انٹرسٹ کے لیے آپ کو خالی یہ انگل دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جائیں تو صحیح اس اسٹری میں تو تو آسان سر طریقہ یہ ہے کہ نبی اسلام کی سیرہ میں دیکھا جائے کہ غارہ ہرا کا واقعہ کیوں ہوا کب ہوا اور رادر کے غارہ ہرا کا پورا کا پورا جو نقشہ نکالا جائے وہ بھی نکالے ہیں ظہور وہ میں نے اس لیے شروع میں تھوڑا دوسرا انگل دی ہے مگر غارہ ہرا جائے نہ بکام دائی امپورٹن انلیس آور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم واکس انٹو اٹ غارہ ہرا تب ضروری پہاڑ بن جاتا ہے تو آپ نبی اسلام کی سیرہ میں دیکھیں گے غارہ ہرا کی کیا اہمیت اور کیا واقعہ ہو گیا حضر بھائی اس غارہ ہرا کی ریگولر ہسٹری اور ڈیٹنگ اور اس کی جو میپ کے پر لوکیشن ہے اس کو اس کے اوپر کسی اور انگل سے تفصیل کسی اور دن کر لیں گے انشاءاللہ جب آپ نے غارہ ہرا کے ذکر کیا تو تور بھی ذہن میں آتا ہے نہیں تور تو باہت اوہ میں صحیح بتا ہوں میں تور آنے لگا تھا ابھی اب یہ جو آپ نے آیت پڑھی ہے نا سوچیں آپ اس کا تظیمہ بتائیں ذرا قوم کو یہ کیسے فٹ کیا ہمارے دماغ میں فٹ کیسے ہوتا ہے اچھا جی یہ قرآن کی آیت ہے وَإِذَا خَدْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَانَا فَوْقَكُمْ اُتْتُورِ خُذُو مَا آتِنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سُمِعْنَا وَاسْقِينَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعُجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِإِسَمَا يَأْمُرُوكُمْ بِهِ ایمَانُكُمْ وَنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ شروع والے اسے میں آپ دیکھیں گے ابھی کیا ہوتا ہے دماغ کی نصف حج جائیں گی سب کی دلہ اس کا ترجمہ پڑھے اور دیکھیں یہ تصویر کیا بنتی ہے میں سامنے اور جب ہم نے تم سے عہد لیا اور کوہ تور تمہارے سروں پر بلند کر دیا باز یہاں پر رکھ جائیں اب بتائیں آج تک کوئی مسلمان ہے جس کے ذہن میں یہ ٹریننگ دی گئی ہو کہ بنی اسرائیل کے سامنے ایک پہاں ہواں میں لے کے جایا گیا تھا اور وہ ہواں میں مولد کر دیا گیا تھا اور اس کے سائے میں پوری قوم ہو کہا تھا کہ کٹھے ہو جاؤ اب اس قرآن کی آیت کا ترجمہ آپ نے پڑھا ہے میں نے نہیں پڑھا اگر میں یہ پڑھتا نا تو لوگوں نے کہا تھا پھر سائنس سیکشن ڈال دیتا دن میں میں نے تو نہیں پڑھا آپ نے پڑھا ہے آپ یہ بتائیں آج تک کسی مسلمان کو کیوں نہیں پڑھا تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے اور یہ کتنا بڑا واقعہ ہے اور اس واقعہ کا مطلب کیا ہے ہم نے نا بہت ایسی لے لیا ہے مسئلہ ہی ہمیں کوئی قرآن سیریسلی سکھا نہیں رہا اتنی فیسنیٹنگ اور اتنی ریل اور اتنی سائنٹیفک اور میتھومیٹیکل مارول ہے یہ کتاب مگر نہیں ہم نے نہیں بس برکات کیلئے کتاب اور یہ آیت کسی کو بھی نہیں پتا ہوا نہیں گیا اتنا بڑا واقعہ قرآن نے بتا ہے کہ قرآن پاک نے پورا پہاڑ آسمان میں رکھا ہے اور پوری قوم ساٹھ لاکھ بندوں کی چلیں چھے لاکھ کر لیں کہیں پہ سات لاکھ لکھا کہیں پہ چھے لاکھ چھے لاکھ بندہ نیچے کھڑا کیا اور کوئی تور آسمان پہ کھڑا آسمان میں گیا ہوا ہے یہ قرآن پاک اس واقعہ کو بتا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ میں ایک وعدہ کرنے لگا ہوں میساق کا لفظ ہے اور یہ وعدہ پتا کریں کیا تھا اللہ تعالیٰ یہی وعدہ ہر قوم سے کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ کہا کیا وعدہ بھی ہر سے دیکھے گھرا یہ 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 اتنے جائنٹ واقعات اتنے بڑے میکنیفیسنٹ مجیسٹک واقعات ہمارے بچوں کو بتائی نہیں جاتے اور میں نے تو ابھی شروع بھی نہیں کیا واقعہ بتانا میں تو اگر آپ سٹوری بلڈ کروں نا کہ یہ مدین مصر سے لے کے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا واقعات ہوتے 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 یہاں تک پہنچے ہیں یہاں پہ پہنچنے کے بعد ایک دو دن پہلے فورٹی ایٹ آور سے کیا کرنے تھی بنے اسرائیل جب تور اٹھایا گیا تو تور اٹھانے سے پہلے کیا دیالاغ چلے تھے ہوا کیا تھا ان کے قبیلوں کے ساتھ تب آگا پہ چلے گا یہ قرآن کو دیکھنا کیسے آپ نے ہم بس ہمیں نا کسی انفیریل سائکولوجی کے لوگوں نے آ کے بس برنا بنانے کی پریکٹس کیا ہمیں ہمیں بتا نہیں چال سکا ہمارے پار کتنی بڑی کتاب آگئی بس اور اس کے بعد ہر نقصان تو بنتا ہی تھا ہمارا آدمیوں کا بھی عورتوں کا بھی ماہوں کا بھی باپوں کا بھی بچوں کا بھی بڑوں کا بھی سٹورنٹس کا بھی ٹیچرز کا بھی بس جس نے قرآن پریزنٹ کیا ہے اس نے دیکھے کیسے پریزنٹ کیا ہمیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب گندر مطلب پوری جنیورس کی ایکویشن سامنے پڑھی ہوئی ہیں مگر نہیں ہم نے نہیں دیکھے ہم نے کبھی مطلب یہی کہانیاں یہ ہالی ویڈ بولی ویڈ بہلے بنا لیں گے تو یہ بدبخت بچے مان لیں گے یوٹیوبرز بیٹھے ہوئے اور یہ لبرلز اس چیز کو اس کے اندر سے اپنی سائنس اور اپنے آئی کیو پروو کر رہے ہوں گے اور جب قرآن نے بات کرے گا تو کہیں گے قرآن کا مطلب کو تک سر پہ پتلا سا ایک دو پٹا لینا اور انہوں آزان ہو رہی ہے تو خاموش ہو جانا یہاں اسلام ہے یہ قرآن میں میں یہ سکھا ہے یا نماز پڑھتے وقت کھڑے ہونا ہے اور فوکس کرنا ہے کہ میں دنیا میں کسی اور پھل بھی ہیروین کا نہ سوچوں اس وقت یہاں اس لبرلز اسلام پچاس سال میں ایک دفعہ عمرہ کروں گا یا پھر حج کرنوں گا اور قرآن پاک دیکھیں کس طریقے کے سٹرکچرز کلیت کر رہا ابھی تو آپ نے ایک صورت کی ایک آئیت پڑھی ہے ابھی میں شروع کروں نا کائنات کے آسمانوں کے جو پلز اللہ تعالیٰ کھڑے کرتے ہیں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بکھاتے ہیں وہ تصویریں اور بتاتے ہیں تم نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے یہ قریطور کا آسمان پر اٹھنے کا استعمال نہ بتاؤں کس دن کسی ویڈیو میں انشاءاللہ تا پہلے چلے گا یہ واقع ہے کیا ایسے نہیں قومت رکھی کرتی ہیں پستی کے طرف جاتی وہ اپنی ان کتابوں کو آسمانوں پر رکھتی ہیں زمین پر بھکتی ہم نے بھک کی اپنی قرآن زمین پر کیوں جس بندے کو کسی اور کام کا قابل نہیں تھا وہ مام آپ نے کہا اس کو مدرس سے بیٹھے تھے یہ بڑے ہو کہ قرآن سکھائے گا لوگوں کو اور اس نے یہ سکھایا ہمیں اصلی کام کے بندے انہوں نے لیبرل بنا دینے کی کوشش کی کی ہے وہ بیٹھے ہیں پھر وہ اوٹنگ گن رہے بیٹھ کے اپنی گاڑیاں گن رہے ہیں اور جو بچار نکارہ سے بچے تھے ان کو ہم نے قرآن پکڑا وہ آپ بیٹھ کے اپنے چندے گن رہے ہیں بیٹھتا یہ ہے ہمارے پاکستان کا نقشہ یہ گھر کا سپلٹ ایسے ہوتا ہے اس کو کیزم بولتے ہیں یہ ہم نے توڑا گھر کہ کس طریقے سے قرآن کو دیکھنا ہے کس طریقے سے دنیا کو اللہ تعالیٰ یہ سی باہر باہر دوئے اس کانسپٹ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اڈرس کر دیا ہے کہ مجھے پتہ ہے تم کیا کروگے یہ وہی کوئی تور ہے جس کے اوپر عیسیٰ ابن مریم نے جانا ہے جب یہ دوبارہ اٹھاتا ہے کرسچن اپنی کتاب میں بک آف ریولیشن میں پہ مسلمانوں کے دوئے نکل جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سائل میں آگے کہاں سے اٹھا کے لئے آئے ہو میں قرآن سے اٹھا کے لئے آتا کوئی تور آسمان میں نہیں اٹھایا اللہ نے یہاں پہ تو کہ آئیت عیسیٰ کے لئے نہیں اٹھائیں گے تو بالکل اٹھائیں گے اٹھاتا ہے تو عیسیٰ کے لئے بھی اٹھا دیں گے جب وہ عیسیٰ کے لئے اٹھائیں گے تو پھر نیچے سے یعجوج ماجوج آئیں گے کیونکہ حدیث یہی ہے کہ یعجوج ماجوج ایک کھولنے میں بولا جائے گا اس لئے آپ کو پتا ہو کہ آسمان میں کیوں تیر چلائیں گے یعجوج ماجوج وہ حدیث آج تک کوئی مولین نے اٹھوین کر سکا کہ یعجوج ماجوج آسمان میں کیوں تیر چلاتے ہیں یہ نے کوہتور آسمان میں اٹھاوا ہے ابھی حافظ صاحب نے پڑھ کے بتایا آپ کو یہ بک آف ریولیشن کے اندر ایز ایج اف ٹریبلیشن بتائی جا رہا ہے کہ عیسیٰ زمین پہ آئے گا ہی نہیں عیسیٰ آئے گا ہی آسمان کے اوپر پہلے آسمان پہ آکے رکھ جائے گا وہ یہ وہ پہلا آسمان ہے جہاں پہ کوئی طور اٹھاوا ہے یہ سب چیزیں آپس میں انٹرکنیکٹیڈ ہیں مگر نہیں ہم نے نہیں دیکھنا ہم نے کہنا وہ سائل میں اسرائیلیات سناتا ہے نعوذ باللہ صحیح حدیث سنائی ہے وہ حافظ صاحب اپنے آیت سنائی ہے میں نے ایک اور حدیث سنا دیا یادود مجوز والی یہ کیا یہ سائلیات ہیں میں نے خیالی کنیکشن لوڑ بتایا کہ آپ وہ لوگ بھی یہی باتیں کرتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتایا میرے رب نے قرآن میں آیت لکھ دیا اور ایک مسلمان کی سنس چاہیے تھی سرکٹ کمپلیٹ کرنے کے لیے مگر بیج میں مولین صاحب آگے کھڑے ہو گئے اور بیج میں مولین صاحب کھڑے ہونے کے لیے جو نہیں پتا ہے کسے دی سپرسٹیشیس امین ہے اور ایک درپوک قسم کی ابو نے کہ نہیں نہیں مولین صاحب بے شک نکارہ آدمی ہے مگر جو یہ بولے گا وہ اسلام ہے اور کچھ بھی اسلام نہیں ہے تو پھر ایکسپلین کرنے پھر یہ والی آیتیں اگر اتنا ہی آپ کو اسلام سمجھ آیا تھا تو ایسے تو نہیں ہم تابع ہو گئے یہ اس کانسپٹ کے تھے اس ٹرائنگل کے دھرتابے ہوئے ایک کمزور ماں باپ کا آپس میں ایکہ ہو گیا کہ جو کچھ آپ نے بھی کہا کہ آسمان کے کھڑے کرنے کی اور آسمان کے بزانے کی تو بھی میرے ذہن میں آیتیں ہیں اب سنجھیں آپ آیتیں میں ایسی نکال رہے ہیں آج جو کہ دو دو گھنٹے کے پروگرام مانتی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سخرا بولا ٹھیک ہے پھر لائل بولا پھر نہات سائنس الٹا بولتی ہے سائنس کہتی ہے دیر بھی لائٹ سے شروع کر کے پہلے دن ٹھیک ہے پھر لائل ایبسنس اف ڈے ایز نائٹ ٹھیک ہے قرآن کہتا ہے نہیں پہلے رات پھر دن پھر آگے کیا اینڈ کیسے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اکل رات اس کے پیچھے پوری کی پوری ایکوشن رن کی بھی ہے میں نے ابھی اس بارے میں مت جائیں اس کے لئے پوچھے تھوڑی سی میٹس کھولی پڑے گی جو آپ نے آیت کھولی ہے ٹھیک ہے تو لیکن اس کا مطلب یہ ہے جو آپ نے یاجوج مجوز کا ذکر کیا ہے ابھی قرآن کی جو آیت اوائزہ خزنا میرسا وہ انہوں نے آسمان پہ جو تیریں چلانی ہیں وہ یہ والا اس کو جوڑتی ہیں وہاں پہ بری طریقے سے جوڑتی ہیں سر میں تو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ قرآن بتائے گا کہ کوئی طور پہ حدیث نے بتایا عیسیٰ ابنے مریم کیوں در جائیں گے سر یاجوج مجوز سے بچنے کوئی طور پہ ٹھیک ہے یہ حدیث ہے صحیح حدیث ہے اپنی پوری قوم کے ساتھ ٹھیک ہے اور یاجوج مجوز آسمان پہ تیر چلائیں گے تو آپ یہ بتائیں آسمان پہ تیر کیسے چلاتے مادلوں میں کیا تیر ہوتی ہے پرندے ماریں گے یاجوج مجوز جی نہیں وہ کہیں گے ہم نے اوپر والوں کو بھی آج مسخر کر لیا دنیا میں مسخر کر لی کوئی بھی نہیں بچا یہ ایکزیک جملہ ہے حدیث میں یاجوج مجوز کا تو یہ سارا کچھ آپس میں اکٹھا کر کے دیکھیں اور سارا کچھ کا مطلب ہے قرآن اور حدیث اور کامن سینس یہ تین چیزیں قرآن حدیث اور کامن سینس یہ اکٹھا کریں آپ کو کسی اور بندے کی ضرورت نہیں خود ہی آپ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ جی کالر ایٹ کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم میں باہدہ مجھے بات کر رہی ہوں لاہور سے مجھے شاہل عدیم سر سے ایک ویسچن کرنا ہے جی جی سر میرا ویسچن ہے سنن نبی داؤد میں 4800 حدیث نمبر ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے جنت میں گھر کا جو ہے وہ انہوں نے نویت سنائی خوشکری سنائی وہ شخص جو کہ حق پہ ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے تو ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ساری زندگی دیکھی ہم نے ان کے تابعین تبا تابعین صحابہ تب کی ہم نے زندگیاں جب سٹڈی کی تو ہم انہیں دیکھا کہ سب تو حق پہ کھڑے تھے اور قرآن بھی ہمیں حق پہ کھڑے ہونے پہ اور اس کی خاطر لڑنے کے لیے مانننگ کرنٹ سیچوئیشن میں دیکھیں تو جیسے بیوائیں ہیں یتین لوگ ہیں بچے ہیں مطلب ان لوگوں کا حق پہ ہونا اور اپنی اگنی جیسے بہنیں اپنی جائدادیں وغیرہ چھوڑ دیں کیا یہ تھی کہ جھگڑا ہوگا بھائی کے ساتھ یا یتین کہیں کہ ہمارے تچہ جو ہیں وہ ان سے ناراض ہو جائیں گے تو ہم اپنے اپنی جائدادیں چھوڑ دیں یا کچھ ایس کانٹیکس میں کس کانٹیکس میں یہ حدیث ہے ہم اس کا کیا معینی لیں بہت شکریہ آپ کا اچھی سائل صاحب جب آپ کے پاس طاقت ہو اور آپ کچھ کر سکیں تب آپ معاف کر دیں جب آپ کے پاس طاقت ہو اور اگلے کے پاس بھی طاقت ہو تو دونوں میں آپ اس میں جھگڑا چل رہا ہو اور آپ ٹھیک ہوں تب بھی آپ معاف کریں یہ دونوں کنڈیشنز کے اوپر یدیش کا سینیریو بلکل صحیح بیٹھتا ہے کہ ہاں یہ کنڈیشنز ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہی نہیں ہے اور آپ حق پہ ہیں مگر اگلا بندہ حق پہ نہیں ہے اور اس کے پاس طاقت آئے تو پھر آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں آپ معاف نہیں کر سکتے آپ کے پاس معافی کی کنڈیش نہیں ہے آپ اسے جھگڑا ختم کر کے صلاح کرتے ہیں کہ اس وقت ہماری جان بکشی کرو یہ آخرت میں دیکھیں گے یہ بیسک اصول یاد رکھیں تو آئی ہوب ان تینوں اصولوں کے بعد آپ کو پتا ہوگا کہ پہلے آپ اپنی سیچویشن ٹیبل میں دیکھ لیں آپ کس پوزیشن میں اسٹیبل پہ اب اگر ایکل فوٹنگ کے اندر ہیں بہن بھائی ہیں آپس میں یا ایکل فوٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی طاقت میں یہ بہن ہیں اور وہ بھی طاقت میں ہیں کہ ہاں آپ کی بھی بات سنی جائے گی اور ان کی بھی اور پھر بھی آپ چھوڑ دیں گی جہداد کا مطلب سے چل میرا حصہ تو مار رہا ہے میں تجھے چھوڑ دیتی ہوں تو پھر یہ آپ آخرت میں نہیں لیں گی کیونکہ آپ نے خود ایک اللہ کا حکم ہے جو آپ کے ذمہ لگا ہوا ہے کہ آپ کو بھی حصہ ملنا ضروری ہے اور بھائی اگر زبجستی کہہ رہا ہے نہیں دینا تو پھر یہ اللہ کا اصول توڑا ہے وہ ٹھیک ہے وہ اللہ کے اصول کے خلاف جا رہا ہے تو اس کا صرف ایک ایک کرڈیشن ہے کہ بہن خود کہے میں معاف کرتے ہوں پھر آپ کا آتسو باننے کی ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ آتسو طبقہ تو آپ نے معاف نہیں کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو یہ سب سے پہلے بیسک اصول سمجھیں جو میں نے آپ کو پہلے تین پوائنٹس بتائیں ٹیبل پہ اس کے بعد آئیں گے آپ نے کرنا کیا ہے تو بیسک ایسفنس اور سپیرٹ تو یہی ہے جو آپ نے صحیح پکڑی ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ ہم حق پہ ہیں مگر جگڑا بنے گا ہی بنے کیونکہ تو ہر دھرمی پہ اتر آیا تو چل ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم اپنا حق کی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ جنرل صلح کا معاملہ مینٹین رہے اور امن رہے خاندانوں میں علاقے میں لوگوں میں مگر یہ جماعت کے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے جماعت کے اوپر فر ایسیمپل ایک قوم کے اوپر دوسری قوم تر دوڑے اور قتل عام شروع کر دے اور مقتول کہے ہاں ہم معاف کرتے ہیں معاف کرتے ہیں ایسا نہیں ہوگا جماعت گروہ یا کسی قوم نے کسی دوسری قوم پہ حملہ کیا تو اس کے اوپر اصول معافی کے نہیں اس کے اوپر اصول سختی کے ہیں اور واپس آئے فرن آئے آنکھ کے بدلے آنکھ کے اصول ہیں یہ اصول یاد رکھئے گا یہ انفرادی طور کے اوپر جھگڑوں کی بات ہو رہی ہے جہاں پہ آپ نے اس کا ذکر کیا سو اصول بس اور یہ ٹیبل اپنے ذہن میں رکھیں پھر دیکھیں جی کالرائٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم ہاں جی والیکم سلام جی سر ساحل صاحب سے میرا ایک سوال ہے جی جی فرمائیے ساحل صاحب صورت کاف میں جو آپ کی پسندیدہ صورت ہے اس میں حضرت موسیٰ اپنے شگیت کے ساتھ سفر پر نکلتے ہیں اپنا کھانا ساتھ لیتے ہیں اور راستے میں ان کی کئی آنکھ لگ جاتی ہے سو جاتے ہیں جب وہ اٹھتے ہیں اور پھر چل پڑتے ہیں اور پھر بعد میں ذکر کرتے ہیں اپنے شگیت سے کہ وہ کھانا کدھر ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے شتان نے بلا دیا تھا جب آپ سوئے ہوئے تھے تو آپ کا کھانا وہ مچھلی جو تھی وہ پانی میں اس طرح سرنگ بنا کے اور وہ غائب ہو گئی تو وہی تو مکان تھا جہاں پہ ہم نے واپس جانا تھا وہ پھر واپس چل پڑتے ہیں سر اس کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کافی دفعہ پڑھ چکا ہوں اور بہت سے بندوں سے بھی پوچھ رہا ہوں کسی نے مجھے اس کا صلی بک شانسہ نہیں دیا کیا آپ مجھے کوئی تھوڑا سا تفصیل سے بیان کر دیں گے میں نے چینل پہ ابھی ریلیس کی انہوں نے سورہ کاف کی ویڈیو شروع کر دی انہوں نے پوری سیریز ہے سترہ گھنٹے یا پندرہ گھنٹے کی پوری تفصیل ہے سورہ کاف کی ادھر دیکھیں یہ بہت لمبا پوائنٹ ہے مگر بس اتنا سباہ بتا دوں کہ مچھلی زندہ نہیں تھی مری نہیں تھی ٹھیک ہے اس کو کھانے کے لیے بس انہوں نے بس نمک لگایا تھا کہ وہاں جا کے گرم کر کے تلال کے کھا لیں گے زندہ مچھلی نہیں تھی مری بھی مچھلی ایک جگہ پر زندہ ہوتی ہو تو عزموس نے کہا تھا کہ پھر تو یہ وہی جگہ تھی جہاں پہ ہمیں بتایا ہے تالہ نے کہ جہاں پہ دو بہر ملتے ہیں وہاں پہ وہ بندہ ملے گا وہاں پہ جو بھی واقعات ہمارے ساتھ ہونے ہیں وہاں سے ہمیں وہ لے کے جائے گا اور سورہ با کا لفظ ہے سورہ با سورہ کاف میں جو کہ سرنگ کا لفظ ہے سرنگ وہ مچھلی سرنگ بناتی ہوئی پانی کے اندر ہوئی یہ سرنگ پتا ہوئی کہاں پہ بنی تھی یہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی جب اپنی قوم کو نکالنا تھا پانی سے پانی کراس کرنا تھا وہ سرنگ بنی تھی پانی میں پانی دو دیواروں بنا کے سائیڈ پہ ہو گیا تھا بے کل ایسے یہاں پہ ایک سراخ بنایا ہے مچھلی نے اور اندر چلی گئی ہے اور وہ سرنگ چھوٹی سی نہیں ہے کوئی دو تین انچیز میں مچھلی گزرے اس میں ابھی یشیو بن نون اور موسیٰ علیہ السلام داخل ہونا ہے دو انسانوں نے ابھی جانا ہے سرنگ میں سے ٹھیک ہے فرنہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دے نا تیارتے ہوئے پار ہو گئے نہیں جی وہ سرنگ میں داخل ہوئے اس کے پیچھے پیچھے تو یہ لمبا واقعہ ہے اس تفصیل میں پڑے جو میں نے ابھی میرے یوٹیوب کے تمام تر چینلز کے اوپر ہم نے کہا ریلیس کر دیں جتنے ہی ہمارے یوٹیوب پارٹرز ہیں سب پہ سورہ کاف ریلیس کر دیں ٹھیک ہے جی کالر ایٹ کرتے ہیں اسلام علیکم جی جی فرمائیے جی میرا سر ساحل سے کوئی سن ہے کہ نبیلہ السلام کی جب حدیثیں موجود ہیں کہ مسجد اقصان شہید ہونا ہے اور یہ ہو جو نے وہاں پر اپنا ٹیمپل بنانا ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے تو پھر مجھے کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے مظلوب جب یہ جی جی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں حدیث تو یہ بھی ہے کہ آخر کے وقت میں ایک بندہ اپنی ماں سے بھی زنہ کرے گا پھر ہم وہ بھی شروع کرنے جو جی غلط ہے اس کو ہونے کے یہ تو نہیں مطلب ہوتا نا کہ ہم تو ویٹ کریں گے کب یہ واقعہ ہوگا یہ وعید سنائی گئی ہے کہ اس سے پہلے پہلے ہمارا کام ہے بچانا اس کو ٹھیک ہے یہ ہونا ہی ہونا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پیچھے آٹ جاؤ اور ہونے تو ہم مسلمان اگر پیچھے آٹ گئے تو مسلمان نے مجھے در ایک ساتھ شہید کرائی نا سمجھ رہے ہیں سو آپ آخرت کے ٹائم کی جتنی وعیدیں ہیں نا بوری خبریں وہ اپنے اوپر لاغوڑی کراتے ہیں یا اس کو ہیلپ کرنا شروع کر دیں کہ یہ بوری خبر پوری ہونے دو وہ تو پھر ہم نے کروائی نا بوری خبر ہم ہوئے نا پارٹی تو دا کرائی تو مجھے در اکسہ شہید نہ ہو یہ میرا فرض ہے نبی اسلام نے کہا تھا کہ تو اپنی پوری کوشش کر تیرا فرض ہے قرآن نے بتایا بھائے فرض ہے کہ بھئی غلط کام نہیں ہونے دینا اور مگر اپ این ڈاؤن ڈونوں چیزیں بتائیں یہ جو بھی آپ کو آدھی بات بتا رہا ہے پہلے تو اس کو پکڑیں یہودیوں مسلمانوں کا کی آج مسلمانوں کا ڈیکلائن پھر مسلمانوں کی آج پھر مسلمانوں کا ڈیکلائن and then again the last turn حضرت عیسیٰ ابن مریم کہا جانا again مسلمانوں کی آج یہ تینوں کا یہ پورا کا پورا جو گراف ہے یہ بتائیں اب مسجد اقصہ نے شہید ہونا ہے اللہ نہ کریں میرے ٹائم پہ ہو ہماری ایک کوشی ہونی چاہیے یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ ہمارے ٹائم پہ کیوں ہمیں ایسی بدبختی اپنے سر پہ لیں ٹھیک ہے صحابہ کو جب یہ باتیں بتائی جائے تھیں علیہ بھی نبی طالب کو نبی اسلام نے ایک دعا بتایا جنگ جنبل کا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں وہ بدبخت کہ جس کے ساتھ یہ واقعہ ہو رہا ہے نبی اسلام نے کہا نہیں تو بدبخت نہیں سوچیں صحابہ سوچتے کیسے تھے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مسجد اقصہ نے تو گرنا ہی گرنا ہے کیوں نہ ہمارے ٹائم پہ گرا دیں نعوذ باللہ ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے ہیں ہم وہ بدبخت کیا ہم ہیں وہ بدبخت جت کے ٹائم پہ مسجد اقصہ شہید ہوگی ہمیں ایسے سوچنا چاہیے جیسے صحابی سوچتے تھے اور نہیں ہونے دینا ہم نے مگر ہم کیا سوچ رہے ہیں در سوچیں یہ کوئی بات ہے فطرت کی خلاف بات اپنے بچوں کی باری آتی تو ہم گبھی بھی نہ کہتے بہت بہت شکریہ آپ کا سائل صاحب سائل صاحب یہ بہت شکریہ بشترہ حافظ صاحب بہت شکریہ جی یہ جب جب آپ پڑھ رہے تھے ابھی یہ بیان کر رہے تھے مسجد اقصہ کے حوالے سے تو وہ میرے ذہن میں آیا تھا ہی کہ وہ وَمَعْلَكُمْ لَا تُقَاتِرُونَ فِي سَبِينِ اللَّهِ وَالْمُسْتَذَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْنِسَا وَالْبِلْدَانِ اللَّذِينَ يَقُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ حَادِهِ الْكَرِيَا مِنْ ظَلْمِ اَحْلُوهَا ٹھیک ہے آگے پیٹا پڑھنے نا اصلی بات تو آگیا اس کا سلوشن اللہ نے اس کے فرم بات دیا وہ کیا ہے یہ دعا ہے نا یہ ان لوگوں کی دعا ہے جو کہہ رہے ہیں یا اللہ بھیجنا کوئی آگے اللہ نے کیسے آئے گا اللذین آمنوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِينِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِينِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا أَالِيَاءِ الشَّيْطَانِ اِنَّكَ اِذَ الشَّيْطَانَ كَانَ ضَعِقَ سلوشن بھی تو ہے ادھر سلوشن ملاوا ہے پرابلم بھی یہ اللہ نے سلوشن نہیں بتایاوا ہے مگر میں اور یادتا کہ سیکالجی بتائی بھی ہے یہ آئے ختم ہوتی ہے کہ شیطان جو مرض ہی کر لے وہ کمزور ہے دائیفہ یہ آئے ختم ادھر ہوتی ہے کہ تم ہر کہہ سکتے ہیں سٹرنث تمہارے پاس رہے گی اور سٹرنث کیسے ہے سٹرنث بھئی اپنے ایکشن میں ہے کہ بھئی چاہل جہاد پر نکل جہاد پر نکل شہبہ یہ سٹرنث ہے سو یہ بلا یخافون لعومت اللائم یہ ہے وہ اصلی سٹرنث کہ یہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں یجاہدون فی سبیل اللہ بلا یخافون لعومت اللائم کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کے پیچھے کیا کمجی ہے کسی بھی چیز کی ملامت کا در نہیں آنا چاہیے یہ ہے وہ سلوشن جو اللہ تعالیٰ یہاں پر کنیکٹ کر رہے ہیں میں نساء اور مائدہ ایک اتھی کر رہا ہوں ادھر اس کے آگے بھی ہے نا ذالک فضل اللہ یکی میں یشاہ واللہ واسون علیم جی بلکل ذالک فضل اللہ یکی میں یشاہ تو یہ دعا ہی کریں کہ یہ وہ ہمارے پر فضل ہو کیونکہ یہ ہماری اچھیومنٹ نہیں ہونی ہم نے کوئی سی بھی نہیں اللہ نے فضل نازل کرنا ہے کہ یہاں تمہیں چن لیا اور وہ کیا چن لیا اس آیت کے پیچھے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کونے وہ ان کو فضل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میرے محبوب بند ہیں کیوں یہ مجھے محبوب رکھتے ہیں میں ان کو محبوب رکھتا ہوں جو حبو نہ ہوں وہ یو حبو نہ ہوں ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں یجاہ دونا فی سبیل اللہ وَلَا يَا خَافُونَ لَهُمَ تَلَائِم تو یہ سولوشن چودہ سو سال سے ہمارے پاس ہے وہ الگ بات ہے ایک نئی دوائی آئی ہے مارکٹ میں سب کو وہ پسند ہے کیونکہ اس سے جان بچ جاتی ہے اور اس سے اسلام بھی بچ جاتا ہے جو بھی ورجن اف اسلام ہے یہ وہ قرآن تھا جہاں تو جان بچے گی یا دن بچے گا یہ قرآن وہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سوئے بقیرہ میں کہا تھا کہ تمہیں بہت چیزیں ہیں ایسی چیزیں ہیں جہاد تو تمہیں برا لگتا ہے مگر تمہارے لیے اچھا ہے جہاد کے بارے میں سیکالجی یہ ہے اللہ تعالیٰ نے سوئے بقیرہ میں کہا کہ ہے تمہارے لیے بھلے کی چیز مگر تمہیں بڑی لگتی ہے ٹھیک ہے تو یہ نفسیات اللہ نے میں قرآن نے بتا ہی نہیں یہ وہ قرآن ہے جو کہتا ہے کہ نہیں تمہیں بڑے لگتا ہے مگر تمہارے لیے اچھا ہے ہمارا ورجن اف اسلام کی ہے کہ نہیں جہاد ہمارے لیے اچھا ہی نہیں تو ہمارے دو اسلام ہو گئے تو یہ ایک مسئلہ جب تک ہماری امی ڈرپوک رہیں گی ہمارے بچے ایسی کونوں میں چھپتے رہیں گے اور ہاتھوں میں قرآن ہی ہوگا ان کے اور جسٹیفیکشن قرآن سے ہی دے رہے ہوں گے وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں گے مگر نہیں نہیں ہمارے نہیں بالکل نہیں یہ والا نہیں ہم پہ اطلاق ہوتا ہم نے قرآن پا کر کوئی اور سیکشن نکال لیا ہوگا اور ہر بندہ یہ کہہ رہا ہوں گا یہ کیا باتے کر رہے ہو تم بہت ایکسٹریمیسٹ ہو اور ایکسٹریمیسٹ کی آلتالہ نے بتایا ہیومن رائیٹس کی آیت ہے ہیومن رائیٹس ہے جب بھی ہیومن اپریسر ہوں گے تم نے جا کے پکڑنا اپریسر کو یہ ہیومن رائیٹس ہے تو انہی بلیر کرے تو ہیومن ایکٹیویزم نوبیل پرائیز براک اوباما کرے تو نوبیل پرائیز ساہی لدین کرے تو اگریسیو والقایدہ ریڈیکل سوال یہ کیسے ہوتا ہے میں ریڈیکل کیسے ہوگیا ہوں میں ہیومن رائیٹس کی باتیں کر رہا ہوں میں فلسطین کی بات نہیں اگر یہ سائیبیریا کے بچے کو بھی کوئی چارٹ دوڑے نا منگو یہ والے تب بھی قرآن ہمیں کہتا ہے جا تیرے پر فرض ہے جا کے سائیبیریا والوں کو بچا کیونکہ وہاں پہ ہر انسان کو بچانا ہے ہر عورت کو ہر مرد کو بچانا ہے وہ مستدفین جو ہو چکے ہیں جو آپ اپنے اپنی مدد نہیں کر سکتے تم ان کی مدد ہو جو ضعیف ہوگے تم ان کی مدد تم ان کی طاقت ہو یہ ہیومن رائیس کی آیت ہمارے پاس ہے مگر نہیں وہ ہمارے کنڈیشننگ ایسے کر دی گئی ہے کہ امی کہتی ہے یہ کیا باتیں کر رہے ہیں اس میں تو جان جاتی ہے تو جس میں جان جاتی ہو وہ دین ٹھیک نہیں ہو سکتا یہ ہماری کرنٹ سیکالجی ہے میرے قرآن میں تو جان جاتی ہے فَلْيُقَاتِ الْفِيْسَوِيْلِ اللَّهِ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقلب میں بیٹ چکے ہیں we have given away our life ان اللہ اشترا من المومنین انفوصا وحبالا بین اللہم الجنن یہ سودا چکر ہے سودا بزنس ہے بس یہ ہے جس کو اقبال لینے نے اب دیکھا تھا نا تو کہا تھا یہ تم تو تو اصل میں دنیا میں خوب گئے ہو تم سمجھے ہو یہ ہے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی یہ آیت کا سرجوہ کیا ہے انہوں نے اللہم اقبال نے ورنہ بابا اے قوم بناوا ہے اللہم اقبال کو کہنی تھی یہ ہے ہمارے جی اصل میں ان کو صحیح سمجھائی تھی مگر جہاد نہ کرنے کے پیچے کیا پاکستانیت سوچے ذرا اللہم اقبال شائر پاکستان بتا رہا ہے کہ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی اور ہم نے کہا کہا نہیں نہیں یہ تو نیشن سٹیٹ ایک آزہ کے خلاف ہے میں اب کتنے لیئرز پیل کروں سرجوہ نہیں کتنی دیٹ کروں بتائیں تو صحیح یہ نو مریض آپریشن تھیٹر پہ ہی مر جائے افطار کا وقت ہو گیا ساحل صاحب کل دوبارہ ملاقات ہوگی تو ایک منٹ کی مختصر سی دعا آپ ہی کروا دیں میری دعا سے پلسطینیوں کے لیے یا اللہ ہمیں ایسی عید اور ایسا دل عطا فرمائے عید والا دن ایسے کاوش پیروانے کے لیے توفیق دے ایسی کوشن اور منظم کوشن کرنے کے لیے کٹھا ہو جانے کی توفیق دے جس میں ہم اس عید میں بتا سکیں کہ ہم ایک قوم ہیں ہم ایک دوسرے کو پرٹیکٹ کرنے کی کہ وہ جرد کر رہے ہیں جو ہم نے ہزار سال سے نہیں کی یا آٹھ سو سال سے نہیں کی کاش ہمارے مسلمان ماں اور ہمارے باپ اس عید پہ اپنے بچوں کو بتائے کہ آج اور کچھ نہیں کرنا سوائے کہ اپنے ماں واپ کا احتساب کرو اور ہر سال احتساب کرو کہ کیا اس عید پہ خوش ہونے کا حق ہے ہمیں کے نہیں کاش میرا اللہ تعالی یا اللہ ہمیں وہ توفیق دے دے کہ ہم اپنے بچوں کو فلسطین کی بچوں کو ایک دیسے بچے سمجھنا شروع کر دیں یا اللہ ہمیں وہ توفیق دے جو ہم غیر مسلم کے بچے کو بھی اپنے بچے سمجھئے تو میرے اپنے مسلمان بچے یا اللہ ہمیں وہ عید اتا فرمائے جس میں واقعی میں مسلمان خوش ہو اور واقعی میں بنتا بھی ہمارا خوش ہو رہا کہ ہم نے اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کر دیے یا اللہ ہمیں اس عید پہ یہ نرم دل اتا فرمائے جو اٹلیسٹ اپنا احتساب کر سکے کہ میں نے واقعی اسلام کا کوئی حق اداری کیا میں واقعی میں اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہونے کے تو اتنی زمین میرے اندر باقی رہے کہ میں اپنے بیٹے اور بیٹی کے سامنے شرمندہ ہو سکوں کہ مجھے اللہ نے تیرے اوپر خلیفہ بنایا تھا میں تیرا باپ تھا میں تیری ماں تھی میں جو طاقت نہیں تھی مگر میں نے تیرے تک اسلام نہیں پچھایا اور میں پلسطین پہ اور یوٹیوب کا ویٹ کرتا رہا کہ تنیے اٹلیسٹ اسلام پہنچ جائے میری اتنی زوفتہ ایمان کی اور تُو میرے سے بھی زیادہ جان نہیں رہا اور اللہ کرے میرے بچوں کو احتساب یا اللہ اس عید میں احتساب دے رہے کہ اپنے ماں اور باپ کے ثرو وہ اپنا اور اپنے ماں باپ کا احتساب کرتے ہو ایک انم المومنون اخوات ان کی اصلی مطلب کو سمجھیں اور واقعی موبائل ہو جائیں واقعی میں ہلیں اپنے گھروں سے نکلیں اور واقعی میں اس طاقت کے اندر آ جائیں اس طاقت میں فلسطین نے دنیا میں آندہ میں آنے والا ہر ضعیف ہمارے نام لے لے کے دھائیاں دے کہ کدھر پاکستانی مسلمان جب تک پاکستانی مسلمان زندہ ہیں تب تک ہم پر بھی صیبت نہیں آئی گی انشاءاللہ اللہ تعالی اللہم آتینا فی الدنیا حسن و فی الاخرہ تفاصل اور یا اللہ ہمیں وہ علیہ حسنہ فی الدنیا دے جو نبیل السلام اور صحابہ کو فی الدنیا حسنہ دی تھی ہمیں یہ ہم نے پلاسٹک کے خواب بنائے ہوئے کونکریٹ کے خواب بنائے ہوئے یا بل گیٹس اور ایلان مسک کے خواب بنائے ہوئے یا ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ والے یا اللہ یہ رہی ہمیں محمد علی و عمر کے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ بتا ہم اسی بھانے سے اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں یا اللہ ہمیں اصل میں آخرت ہی کامیہ بھی تافرما اور فلسطینیوں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کریں یا اللہ ہمیں فلسطینیوں کے سامنے آخرت میں شرمندہ کریں آمین